اسلام علیکم سی سی این اے کے سیشن سکس میں جو کہ ورچول انیورسٹی کے انڈر میں کنڈکٹ ہو رہا ہے ان کلائبوریشن ویڈ سیسکو نیٹورکنگ اکیڈمی آپ سب کا استقبال لاسٹلی ہم لوگوں نے مطلب پچھلے لیکچرز میں ہم لوگوں نے اس ویک کے جو پہلے لیکچرز تو اس میں آئی پی اڈرس دیکھا اور آئی پی اڈرس کے کلاس فل اور وہ تمام چیزیں دیکھیں جو کہ سب نیٹ ماس کیا ہوتا ہے آئی پی کیسے ڈیزائنڈ ہوتی ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے 32 بٹ اور یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر دیکھی اس کے بعد پھر ہم نے کل جو ہے ڈسکس کیا سب نیٹنگ کو کہ کیسے ہم ایک نیٹورک کو جو کہ ہمارے پاس ایک نیٹورک آتا ہے اس کے مزید سب نیٹورکز بناتے ہیں بٹ کو بورو کر کے ہوسٹ پورشن میں سے اس کے اسائیمنٹس ہوفیلی آپ لوگوں کے پاس اپلوڈ ہو گئی ہوں گی اور آپ لوگ ان اسائیمنٹس کو دے کے سبنٹ کرا لی جائے گا اور پھر پچیس تاریخ کو یا چھبیس تاریخ کو میں اس کی گریڈنگ بھی کر دوں گا انشاءاللہ طرح ان گریڈنگز کا یہ ہوتا ہے دیکھیں کیومیلیٹیو گریڈز ہوتے ہیں ان سے پریشان نہ ہوں یہ صرف آپ کی لیننگ کے لیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کم نمبر آئیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنوں کی انڈرسٹینڈنگ رہی کتنوں کی نہیں رہی آپ کے جو کورت تو پھر ہم اس لیکچر کو اس چیز کو دوبارہ کنڈک کرائیں جو بھی کچھ دیکھیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ کونسپٹ ہوتے ہیں سب نیٹنگ ہو گیا ویل ایس ایم ہو گیا اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ کے چلتے ہیں تو ان کے مارکس سے یا ان سب چیزوں سے آپ پریشان نہیں ہوئے گا آپ صرف اور صرف یہ کریں کہ اپنا کام کہ آپ جو ہیں اس کو پروپرلی اٹیمٹ کریں جیسا اس کا پروسیجر بتایا گیا اسی حساب سے کریں اور اس کو اپلوڈ کرا دیں تاکہ ہم دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ اس کا دوبارہ لیکچر ہم نے جو ہے کنڈک کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے ایسا نہیں کہ آپ کے فیل ہو جائیں گے تو کچھ اور یا مارکس کم آئیں گے تو کچھ اور مسئلے مسائل ہو جائیں گے آپ کے کورچ میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا تو اس سے مت گھبرائیے گا تو آج کا لیکچر ہم اپنا باقیدہ سٹارٹ لیتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویل ایس اور ایک لاب کریں گے ہم ایس ایس ایچ کے اوپر اور اگر ٹائم مل گیا تو پھر ہم فیزیکل لیئر کو بھی ڈسکس کر لیں گے تو اسائیمنٹ اپلوڈ اگر نہیں ہوئے تو میں دوبارہ سٹرکٹرز کو بول دوں گا آپ کس اکیڈمی سے ہیں زبہر مطبق کیا اکیڈمی میں نام آ رہا ہے آپ کے کون سی سٹی آ رہی ہے میں بول دوں گا انشاءاللہ آج ہو جائے گا ویسے کل میں نے بھیج دیا تھا تو آج ہو جائے گا انشاءاللہ فکر نہ کریں سو ہم جو ہیں اپنے لیکچر کا بقیدہ سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اگر جو میں پینٹ کھول لی ہے میں نے اور ہمارے پاس اب اس طرح سے ہے کہ ایک کوڈ نیٹورک ہے میں نے کلاسی کا لی ہے اور وہ ہے ون اینٹی ٹو ون سکس ٹین ڈاٹ زیرو اور میں نے لاسٹ آکٹرڈ جو کہ اوبیسی جو اس کا سبنٹ ماسک ہے بسیقیلی وہ ٹو فائی 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 ڈاٹ ٹو فائی 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 ڈاٹ زیرو ہے تو یہ جو پورشن ہے میرا یہ جو پورشن ہے ہمارا جو ہوسٹ پورشن ہے اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اوپر جو ہوسٹ پورشن تھا اس کو میں نے اوپر اوپن کر لیا جیسے میں نے لاسٹ آپ کو سبنٹنگ کے کلاس کے اندر کروایا تھا آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے وی ال ایس ایم اس کو ہم فل فارم میں کہتے ہیں ویریابل لینڈ سبنٹ ماسک کیا مطلب ہوا کہ سبنٹنگ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے اگر پانچ نیٹورکس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ایک کور نیٹورک کو ایک بڑے نیٹورک کو ہم نے کہا اس کو پانچ نیٹورکس کے اندر سبنٹس بنایا تھے اس کے تو ان میں سبنٹ ماسک سب کا ایک تھا اور سبنٹ ماسک ایک تھا تو نمبر آف ہوسٹ بھی سب میں ایک ہی آ رہے تھے اوویس سی بات ہے ہم نے نیٹورکس ہم نے ہماری ریکوارمنٹی یہی تھی سبنٹس بنانے کے لیے سوال اسی طرح سے آتا ہے کہ جی آپ کو اس نیٹورک کو اتنے نمبر آف نیٹورکس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے یا اس اس طرح سے آپ نے جو بھی آپ کی یہ ہار آرکی ہے یہ ایک ڈیاغرام دیوی ہے جس میں آپ نے نیٹورکس ایمپلیمنٹ کرنے نمبر آف ہوسٹ کا کئی تذکرہ نہیں ہوتا جب سبنٹنگ کا سوال ہوتا ہے تو اس میں ہم نمبر آف ہوسٹ کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف اور صرف اپنی اس پرٹیکولر ایک جو ہمارے پاس نیٹورک گیون ہوتا ہے اس میں بیٹ بورو کر کے نیٹورکس کے اوپر ہم جو ہے اس کو بریک کر دیتے ہیں دب بور آف نیٹورکس کے اوپر تو ہوسٹ پوشن سیم رہتا ہے ویریابل لیند سبنیٹ ماسک ایک طرح سے کہہ لیجے کہ اس میں ہر نیٹورک جو ہے وہ کیا کرے گا میں اب جو نیٹورک کو بریک کروں گا وہ ایس پر ہوسٹ ریکوارمنٹ کروں گا سبنیٹنگ پڑھا کے اس کے بعد بھی یہ لیسن پڑھاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں سبنیٹنگ آف سبنیٹنگ بھی کہلاتا ہے یہ سبنیٹس کے مزید سبنیٹس کرنا کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سو اس میں بیسک کیا ہے کہ یہ ہم آگر ایک ہم آپ پر سوال دیا ہے کہ یہ جو سبنیٹ آپ کا سبنیٹس نیٹورک ایس پر گیون ہوسٹ ریکوارمنٹ اور گیون ہوسٹ ریکوارمنٹ کے تھرٹی جو بھی ہماری ریکوارمنٹ ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں اس کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے بریک کرنا ہے تو ہر ایک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جب میں اس کو ہوسٹ کے اوپر کروں گا تو بریک کروں گا تو اس میں ہر ایک نیٹورک کا سبنیٹ ماس ڈیفرنٹ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سیم رینج میں ہوسٹ لائے کر رہے ہوں تو سبنیٹ ماس سیم بھی ہو جائے مگر ان کا نیٹ آئیٹی اور تمام چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی اور مجورٹی آف ٹائم میں نے ریکوارمنٹ ایسی رکھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں کیا ہے کہ ہر ایک نیٹورک کا سبنیٹ ماس اپنہ انڈیویجول ہوگا کیونکہ ہر ایک نیٹورک کی یوزر ریکوارمنٹ کیا ہے میرے پاس وہ ڈیفرنٹ ہے اس کی اپروچ کے لیے اس سوال کو سب سے پہلے آپ کیسے اپروچ کرتے ہیں یا جب آپ کے پاس ہوسٹ کیوں بات کر لے وہ ایک نیٹورک کو بریک کرنا ہے نمبر آف ہوسٹ میں تو اس کو آپ کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں کیسے آپ اس کا فرس سٹیپ لیتے ہیں تو فرس سٹیپ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے ڈیسینڈنگ آرڈر کے اندر بریک کر دیتے ہیں میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہے ڈیسینڈنگ آرڈر کے اندر ہم اس کو آرینج کر لیتے ہیں بریک نہیں کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو یہاں پر اس کا سولوشن میں ہم دے رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیسینڈنگ آرڈر کے اندر کیا کرتے ہیں پہلے تو بریک کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا سولوشن اور ہم کیا کریں گے ہم اس کو ڈیسینڈنگ آرڈر میں لگا دیں گے یعنی کہ سب سے بڑا جو ریکوائرمنٹ ہے یوزر کی وہ سب سے ٹاپ پہ and then پھر آن ورڈ نیچے آتا چلا جا رہا ہے now what we have to do we have to borrow or we have to occupy bits for this this user requirement as per this user requirement so the formula will be same میں یہاں پہ ایک سپریشن کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ ہو کہ یہ سوال تھا ہمارا اور یہ ہمارا کیا ہے یہ سولوشن چل لہا ہے ادھر تو اب ہم کیا کریں گے وہی فارمولا لیں گے اب ہماری اپروچ پہلے 2 کی پاور n سے نہیں ہوگی جیسے ہم نے سب نیٹنگ میں کیا تھا اب ہماری اپروچ ہوگی first 2 is 2 کی پاور n minus 2 سے ہوگی کیونکہ ہمیں usable host چاہیے تو requirement کے 60 کی ہے تو میں host portion میں host portion سے اور اچھا ایک بات اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ host portion میں سے میں کتنی bit کو host کے لئے occupy کروں پہلے کیا ہوتا تھا host portion میں سے میں occupy کر رہا ہوتا تھا network کے لئے اب میری اپروچ کیا ہوگی ہے میں host portion میں سے host کے لئے bit occupy کروں گا remaining جو رہیں گی وہ automatically network کا part بن جائیں گے جو اس portion میں remaining رہیں گی وہ ان کو میں network کا part بنا دوں گا right so ایسی situation میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے descending order میں کیا یہ ہم نے formula لکھا اور اب ہم bit occupy کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو یاد رکھئے vlsm میں ہمیشہ جب آپ host portion سے bit occupy کریں گے تو وہ from right to left ہوگی submitting میں ہم جب کرتے تھے network کے لئے bit occupy تو ہم left to right کرتے تھے یہاں پر ہمیشہ جو bit occupy ہوں گی وہ from right to left ہوں گی right یہ بات یاد رکھی گا یہ right to left آپ کی bit ہم occupy کریں گے ہم کر لیتے ہیں میں آپ گرین کلر لے لیتے ہیں اور پہلے تو گرین کلر نہیں لیتے ہیں پہلے ہم اپنے formula میں put کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس basically آ گیا رہا ہے تو میں two کی power کیا لوں میں calculator کھول لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ میرے پاس 60 کی requirement پوری ہو جائے تو اگر میں two rest to ki power two rest to ki power میں اگر two لے لوں تو four ہوتا ہے اور two rest to ki power اگر میں five تنہیں five سے start لیتے ہیں two rest to ki power اگر ہم five لے لیتے ہیں تو 32 آتا ہے تو two rest to ki power اگر ہم six لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس 64 آ رہے ہیں مطبع میں نے آپ کو دکھایا کہ five تک تو ہم نہیں جا سکتے ایک ایک کر کے میں نے نہیں دکھایا five تک تو ہم نہیں جا سکتے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں six تک لینا پڑے گا ہمیں six لینا پڑے گا تو ہی ہمارا کام بنے گا مطبع 64 کے requirement ہم پوری کر پائیں گے مطبع 60 host اس کے اندر آ جائیں گے ورنہ اگر ہم five لے رہے ہیں two rest to ki power ورنہ اگر میں five لیتا ہوں تو ہمیں پاس کیا آنسر آ رہا ہے 32 آ رہا ہے 32 میں یہ host مطبع accommodate نہیں ہوں گے ہم کیا کریں گے ہم فوراں یہاں پہ اس کو چینج کر کے اور ہم لے لیں گے two rest to ki power six and that is 64 اوکی فائن اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ two ki power six آئی تو کیا ہوا answer آیا 64 اس میں ہم نے منس کیا two تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 62 کا اوکی فائن دو ip's صرف extra ہوں گی کوئی issue نہیں ہے 60 host میرے اس کے اندر accommodate ہو جائیں گے تو ہم یہ کام آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ ہم نے اس کو لیا ایک بٹو کیے گا اس کو تھوڑا سا پسلا کر لیں اس کو لیا اور انہیں one two three four five six یہ ہم نے six bit اس کی occupy کر لی تو automatically network portion میں کتنی بج گئیں جو بج گئیں وہ network کا part بن جائیں گے automatically جو بج گئیں وہ کس کا part ہے وہ network کا part اب اگر یہ network کا part ہے تو ہمارا پہلا subnet کس طرح سے بنے گا let's see ہمارا پہلا subnet جو بنے گا وہ ہمارے پاس ہوگا 192.168.10.0 یہ تو ہماری ہو گئی net id network کی identification اور جناب ڈی اور جناب ہمارے پاس جو بنے گا 192.168.10 10.1 یہ ہو گئی first ip اور 192.168.10 dot now 62 is the last ip and 192.168.10 dot 63 is the broadcast ip اس network کا subnet mask کیا ہوگا یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں اس network کا subnet mask ہوگا 255.255.255. network portion میں میں ہوسٹ کے لئے occupy کر لی تھی اب یہاں پہ network portion میں میں پاس کتنی bit network کے لئے میں کتنی چھوڑ سکتا ہوں جو بچی ہیں network کا part بن گئی host portion میں سے یہاں پہ آجائے 192 یعنی ان دونوں کا sum 128 64 64 کا not 224 it's 128 64 ان دونوں کو پلس کریں گے تو 192 آتا ہے یہاں پر ہم کیا لکھیں 192 224 جب 32 تک آتا یہاں تک یہ host کا part ہے تو 64 host آ رہے 64 64 جب host آ رہے ہیں میں minus 2 کرتا ہوں میں minus 2 کیوں کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو کل میں بتا دیا تھا ایک میں اس میں سے net id نکال دیتا ہوں اور ایک میں اس میں سے net id nکال دیتا ہوں میں mark کر دیتا ہوں دوبارہ ایک میں اس میں net id nکال دیتا ہوں this one usable portion میرے پاس یہ والا بچتا ہے جن کو میں اپنے clients کو pc کو نہیں دی سکتا یہ کل میں آپ کو practically بھی packet tester کے اوپر کر دکھا دیا تھا right so یہاں تک ہمارا host portion تھا اور ہم نے ان دو کو network کا part بنا دیا تو یہ ہمارا کیا بن گیا ایک network کی ID ہو گئے now fine that's very good that's big good ہمارا ایک network بن چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک line draw کرتے ہیں اور ہم second کی calculation perform کرتے ہیں second میں ہمارے پاس کیا ہے second میں ہمارے پاس وہ یہ کہ ہمیں two کی power لینی ہے اب ہمیں کی کر اچھا جناب چلیں یہ میڈیا اچھے سے اب میں کام ہی کرتا ہوں مجھے بار بار یہ کام کرنا ہوگا میں اس کو copy کر کے ایک دوسرے paint میں رکھ لیتا ہوں تا کہ ہمیں آس sorry control zero اس کو copy کر کے دوسرے paint میں رکھ لیتا so اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کو 30 host کے لیے جانا ہے اگر میں ویسے بات کروں آپ سے تو یہ والا network میرا ہو گیا یہ والا network میں done کر دیا اب مجھے کس کے لیے بنانا 30 hosts کے لیے بنانا ہے 30 hosts کے لیے میں کیا کروں 30 کے لیے post portion کے لیے let borrow it 1 2 3 4 5 یہاں تک میرے پاس آگئی 5 bit network کی یہاں تک میرے پاس آگئی 5 bit network کی یہاں اس کا network ہوگا ہمارے پاس 192.168.10.0 that's the net id okay اور ہم اس کو copy کر لیتے اب تک ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جائے اور جناب 10 کا 1 is the first ip اور 10 کا 30 is the last ip اور 10 کا 31 is the broadcast ip okay اور اس کا جو subnet mask ہوگا وہ ہمارے پاس گیا ہے 128 plus 64 plus 32 that is 224 میں یہ ہے 255.255.255.255.224 یعنی کہ ان تین کو میں نے plus کر دیا مگر ایک issue کیا ہے یہ میں نے کیا subnet اپنے host کے حوالے سے شروع سے کیا کیا اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو میں نے پہلے subnet بنایا ہے اس network کو کیا میں use کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ network کی جو ips ہیں یا اس کی جو broadcast IP ہے یا اس کی جو net ID ہے یا first ہے یہ overlap lab کریں گی اس کے ساتھ یعنی یہ already میں اس subnet میں use کر چکا ہوں VLSM basically کیا ہوتا ہے VLSM یہ ہوتا ہے کہ اگلے network کو جب تک آپ subnet اس کے اوپر apply کرتے رہے تب تک وہ اس range سے باہر نہ نکل جائے جو آپ کا پہلے والا network ہے بھلے سے آپ کا subnet mass change مگر آپ کو یہ کرنا پڑتی ہے practice کہ آپ جب تک subnet apply کرتے رہنی ہے اس core network پہ جب تک آپ اپنے جو first network ہے اس range سے باہر نہ نکل جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ network تو ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ overlap کر ہے نا اوکی فائن اب ہم کیا کرتے ایک اور بنا لیتے اس کے بعد کیا آتا اس کے بعد اگر network آتا تو اب جو network آئے گا جب میں 5 bits host کا portion منا رہا ہوں 3 bit network میں چھوڑ تو میرے پاس آئے 192.168.10.32 is my net ID ہے وہ first IP ہوگی اور جناب میرے پاس آجائے گا 62 جو ہے وہ میری last IP ہو جائے گی اور 63 سے میں کیا کروں گا یہ میری broadcast IP ہو جائے گی ایسا ہو جائے جب 32 32 کو ٹوٹے گا تو یہ ہی ہو جائے گا اب پھر وہ سلسلہ ہے کہ اس کو اگر میں دیکھ ہوں تو یہ اس والے network کی range کے اندر still آرہا ہے تو اس کو بھی میں نہیں لے سکتا ہوں میں اس پورے کو کا پی کر رہا ہوں آسانی کے لیے اور میں یہاں پر اس کو پیسٹ کرتا ہوں تھرڈ network میرا کیا بنے گا میں continuously subnetting کرتا چلا جا رہا ہوں اس network کی جب تک کہ میں اپنے پہلے والے network کی جس کو میں نے بنایا ہے اس کی range سے بہان آج جاؤ اب میرے پاس یہ ہوگا 64 net ID 65 is the first IP 94 is the last IP 95 is the broadcast IP so اب یہ broadcast IP آئی ہے میرے پاس یہ network ہے جس کو میں کیا کر سکتا ہوں utilize کر سکتا ہوں اپنے admin department کے لئے اس نے دونوں requirement پوری کرنی ہے پہلی بات یہ 30 users کو میرے accommodate کر رہا دوسری بات یہ جو میرا previous finance network تا اس کی range سے باہر نکل چکا ہے یہ والا میرا network so اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر آکے اس کو میں آپ کے لئے cross لگا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر paste کر دیتا ہوں that is the network that we can use for our admin department for to accommodate 30 host or 30 users میں تم copy کر ہوں اور کر دیتا ہوں تو یہ میرا کس department کے لئے ہو گیا یہ والا جو network ہے وہ میرا admin department میں لگ بھی دیتا ہوں یہ finance کے لئے تھا یہ admin کے لئے یہ والا ہو گیا اب میں اس کو cross لگا دیتا ہوں اور ہمار پاس جو next requirement ہے وہ کس کی ہے وہ 12 network مطلب 12 host accommodate کرنے marketing department میں 12 لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو ہم نے ایک network ان کے لئے design کرنا ہے ایک example کے طور پر میں بتاؤ ہوں کہ اگلا department ہی کوئی ایسا آتا کہ جس کے اندر میرے پاس 28 user ہوتے 16 کے بعد سے لے 30 کی 30 کی range کے اندر کوئی requirement یہاں پہ ہوتی 22 25 30 17 18 کچھ بھی ہوتا مجھے یہی approach پہ جانا پڑتا تو میں کیا کرتا پھر میں اس کے فورا بات والا network یہاں پر لگا دیتا اس کے فورا بات والا network یہاں پر لگا دیتا اس کا subnet mass same رہتا اس کا subnet mass کا رہتا same ہی رہتا اب ہم 12 کے network کے اوپر approach کرنی 12 کے network کے میرے پاس کیا ہوگا 12 کے network کے لیے جو ہمیں calculation کرنی ہوگی ہم 2 ریس تو کی پاور کیا لیں کہ ہمارا 12 host accommodate ہو جائیں minus 2 کے ساتھ ہم لیں 2 کی power اگر میں 3 لیتا ہوں تو 8 آتا ہے اگر میں 4 لیتا ہوں تو 16 آتا ہے اور 16 میں سے میں minus 2 کروں گا تو میرے پاس کیا ہو جائے گا میرے پاس 14 آ جائے گا یہ 14 users usable آئیں گے تو میں اس کے اندر ہم اس کو یہاں سے copy کرتے پیسٹ کر لیتے اس پوری calculation کو چلیں رہنے دیتے آپ کے ذہن میں رہنگی چیزیں یہاں پر ہم 12 کی calculation کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے 4 bit occupy کرنی ہم نے کیا host portion میں from right to left جاؤ گا یہاں سے میں نے لیا اور میں نے 4 bit occupy کرنی چار bit occupy کرنے کے بعد جو میرے پاس network میں بچی ہیں ان کو میں mark کر لیتا ہوں وہ remaining 4 bit automatically network apart ہماری بن جائیں گے یہ بن بن can ہم بنا ہم یہ کہیں گے کہ یہ لینے صرف اور صرف ان کو ہم network بن انا پڑے گا اب ہمارا پہلا subnet جو ہمارے پاس ہو گا 192.168.10 dot وہ ہم کیا کریں گے ہم یہ net ID ہو گی اور جناب ہم یہاں پر آئیں گے پھر one لکھیں گے اس کو ہم جب تک subnet کرتے رہیں جب تک کہ ہمارے پاس کیا نہ آجائے اب 12 کا network ہے یہ ٹوٹے گا اس کی IP ہوگی 14 جو ہے اس کی last IP آجائے گی اور ہم اس کو مناتے چلے جائیں 15 جو ہے وہ میرے پاس بروڈکاسٹ IP آجائے آگلا network یہ first network ہے obviously بات ہے کہ یہ میں use نہیں کر سکتا یہ جو previous دو network میں نے بنائے یہ ان کی range کے اندر آرہا ہے تو میں جب تک اس کو subnet کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ 95 یعنی 96 میرے پاس value اس کو لے کے excel کھول ایکسل میں آپ کو یہ دکھاؤ ہوں example کہ یہاں پہ کیا آئے گا فون سائز ہم 20 سکیل لیتے سب قیبل کے اگر میرے پاس یہاں پر zero ہے اور میں is equal to this plus 12 یہ net ڈی is لکھ رہا ہوں sorry is equal to this plus 16 plus 16 تو دوسری net ڈی 16 ہوگی تیسری 32 48 64 80 96 تو یہ وہ net ڈی ہوگی میری کہ جس کے اندر میں accommodate کر سکتا ہوں اب ان سب کا میں یہ first ip last ip broadcast ip نہیں لکھ رہا میں نے یہ پہ آپ کو excel میں ساری net ڈی دکھا دیں کہ پہلی zero ہے دوسری 16 ہوگی تیسرا net 32 بنے گا پھر 48 بنے گا پھر 64 بنے گا پھر 80 بنے گا اور یہ سارے کے سارے میرے لئے usable نہیں ہوں گے کیا ہوں گے سارے کے سارے میرے لئے usable نہیں ہوں گے because یہ سب کے سب میں پاس جو پریویس نیٹورک ہیں ان کے اندر ان کی ائی پیز لائے کر رہی ہیں تو میں یہ 12 کے لئے کیا کروں گا کہ جناب اب ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں اس کو فائنلی کیا کریں گے 192.168.10.96 اور 96 اور پلس 12 108 تو اب کیا بنتا ہے میرے پاس 96 ہو گئی میری نیٹ آئی دی اور جناب 192.168.10.97 is the first آئی پی اور جناب 192.168.10.10.106 is my last آئی پی اور 192.168.10.10.107 is my بروڈکاست آئی پی یہ وہ نیٹورک ہے جس کو جس کے آگے اگر میں آپ سے بات کروں کہ مجھے اگر سب نیٹ ماس کب لگانا ہوگا تو اس کا سب نیٹ ماس کیا ہوگا Excellent 205.255.255.255.255.240 मैं इस वाले portion में 128 28 plus 64 192 192 plus 32 224 اور 224 plus 16 is 240 تو basically یہ میرے پاس کیا ہے وہ usable network کا slot ہے جس کو میں use کر سکتا ہوں اپنے network میں for my user requirement جو کہ کیا ہے جو کہ marketing department کیا اور اس کے اندر یہ بارہ کے بارہ user کیا ہو جائیں گے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے یہ میرے پاس اس کی user requirement میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ ہم نے کس کیلئے کیا ہے یہ ہم نے marketing department کیلئے کیا تلیر ہے بات اب سلسلہ یہاں پر جو میرے پاس بنتا ہے آپ کے پاس سلسلہ کیا بنتا ہے لاسٹ والے کا بنتا ہے کہ یہ ہم IT department میں چھے لینے تو کیا کریں گے بھائی آپ میں سے کوئی مجھے بتا ہے ہم IT department میں اگر چھے لینے ہیں تو ہم کیا کریں گے ٹو کی پاور کیا میں host سے occupy کروں کہ میرے پاس یہاں پر یہ آ جائے بلکل ہم کیا کریں گے host سے right والے 3 bit occupy کریں گے بلکل صحیح ہم کیا کریں گے right والے 3 bit کو occupy کر لیں گے ہم یہاں پہ اس کو لے لیتے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے یہ right والے 3 bit کو occupy کر لیں گے کتنے 3 bit تو two rest to keep power three is eight میری چھے کی requirement ہے پورا ہو جائے گا تو بقیہ جو پانچ نیٹورک کی bit تھی بقیہ جو پانچ host کے portion میں bit بچی تھی وہ کس کا part بننی ہے وہ اب نیٹورک کا part منا دیں گے ہم یہ ان کو تو یہ کہاں تک چلے گا last broadcast ip is 111 25 کیا بڑھا ہے ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ کے اوپر آئے گا ایک سو آٹھ کے اوپر آئے گا یہ بھی اگر ٹوٹے گا یہ beauty is کی کہ یہ اگر ٹوٹے گا یہ ان میں سے کوئی ایک نمبر اس کے اندر لازمی آنا ہے کچھ بھی کرنے آپ ایک سو آٹھ ایک نیٹ آئی ڈی میرے پاس آ رہی ہوگی میں ایکسر میں کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلا نیٹورک کیا بنے گا پہلا نیٹورک جو ہمارے پاس بنے گا that is 192.168.10.0 192.168.10.1 first ip 192.168.10.6 is the last ip 192.168.10.7 is the broadcast ip جب seven broadcast ip ہوگی تو آٹھ سے اگلا نیٹورک سٹارٹ ہو جائے گا اب اگر ہم یہاں ایکسر میں اس کی calculation کرنے کے لیے جائیں تو zero ایک نیٹ آئی ڈی آئی ہے sorry یہ کیا ہو گیا بھائی بیس کرو بیس کرو بیس کرو بھائی بیس کرو سب کو بیس کر دو بیس 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 یہ میرے پاس پہلی یہ آئی ہے اب میں کیا کروں is equal to this plus 8 ہر ایک نیٹورک میں آٹھ ہٹھ ہوسٹ آ رہے ہیں جیسے برابر والے میں اس سے پہلے والے میں 16 اس سے پہلے والے میں 32 اس سے پہلے والے میں 64 یہ آ رہا تھا یہاں پہ آٹھ آٹھ آ رہے ہیں تو میں اس کو آٹھ پلس کرا دیتا ہوں now یہ 16 ہو گیا اگلا نیٹورک اس کا اگلا نیٹورک 24 ہو جائے گا اس کا نیٹورک 32 پھر 40 پھر 48 پھر 56 64 72 80 88 96 104 1012 ہمارے پاس کیا آئے گا 1012 وہ نیٹورک ہوگا جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہوں گا I think so یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ہم نے ایک منٹ رکی ہے میں نے 96 میں ایڈ کیا کیا تھا ایک منٹ رکی ہے اس سے کچھ غلطی تو نہیں ہوگی 96 پلس 16 سکتے ہیں ایک منٹ رکی ہے یہ ہم سے تھوڑی سی ہو گئی مسٹیک 98 پلس 16 ہوگا 98 پلس 14 نہیں ہوگا تو ہم اس کو مٹ آتے ہیں ہم اس کو مٹ آتے ہیں اور ہم یہاں پر کرتے ہیں 192.168.10. that is 110 is the last IP اور 192.168.11 10.111 is the broadcast IP یہ 14 میں نے غلطی سے ایڈ کر دیا تھا یہ اس میں 16 ایڈ ہوگا total number of host add ہوتے ہیں usable host add نہیں ہوتے یہ ہمیں continuously کرتے آ رہے تھے یہاں تو اسی مسٹیک ہوگی خیر یہ last IP اور یہ ہمارے پاس ہوگی broadcast IP تو اگلا نیٹ ورک 112 سے start ہوگا that is that will accommodate ہمارا IT department کو تو 112 سے جب وہ start ہوگا یہ بھی cut ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا اس کا جو ہمارے پاس یہاں پہ scenario بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ تو پہلا نیٹ ورک تھا یہ ہم use نہیں کر سکتے اسی کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ 112 بنے گا اس کی IP ہوگی 113 اور یہ ہوگا تو 118 اور 119 کیونکہ اگلا نیٹ ورک 120 ہوگا بلکل 118 اور 119 یہ ہمارے پاس final نیٹ ورک ہوگا جس کو ہم کس کے اندر use کر سکتے ہیں اپنے IT department کے لئے اس کو ہم use کر سکتے ہیں یہ last IP ہوگی اور یہ broadcast IP ہوگی اس کا سبنٹ ماسک کیا ہوگا اس کا سبنٹ ماسک ہوگا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں that is 255.255.255.248 یہ ہمارا کیا ہوگا اس کا سبنٹ ماسک ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم copy کریں گے اس کو copy کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو یہاں پہلا کے رکھ دیں گے ادھر that's how we do submitting یہاں پہ رکھ رہا ہوں یعنی یہ اس کو مٹا دے گا یہ ادھر رکھ رہا ہوں اور یہ جو ہم نے کیا تھا یہ ہم نے کس کے لئے کیا تھا یہ ہم نے کیا تھا IT department کے لئے یہ ہمارے سارے کے سارے جو جتے بھی ہمارے users جو ہمارے requirement basically department wise as per user requirement ان کو ہم نے almost کیا کیا ہے fulfill کر لیا یہ وہ networks ہوں گے جو کہ لگیں گے اور پھر یہ communicate کریں گے آپس میں ایک بات اور جو یہاں تک ہفتولی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بات اور یہ ہے کہ یہ یاد ہے کہ یہ چاہے سبنٹنگ ہو اور چاہے vlsm آپ maximum کہاں تک جا سکتے آپ کے پاس 32 کا option ہے پورا جو یہ address ہے 32 bit کا ہے آپ maximum کتنی bits network کا part بنا سکتے ہیں کتنی bits آپ borrow کر سکتے ہیں network کے لئے کتنی bits آپ کو لازمی host میں چھوڑنی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لازم ہے کہ آپ ایک منٹ اس کو تو ہم فارق کریں اور اس کو ہم لے لیں چاہے وہ سبنٹنگ کر رہے ہیں آپ چاہے وہ آپ کوئی host کا کام مطلب vlsm کر رہے ہیں آپ نے maximum جو آپ کر سکتے ہیں وہ بیسکلی کیا ہے آپ slash 30 تک جا سکتے ہیں اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں لازم ہے آپ کے پاس اس situation میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس یہ چیز لازمی ہے کہ آپ کیا کروگے کہ آپ کو دو بٹ host portion میں لازمی چھوڑنی ہے اور اگر آپ network کی بات کرو تو آپ maximum جو جا سکتے ہو وہ یہاں جا سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بات بتائیتی جو شروع میں پہلے چپٹر میں بتائیتی کہ کم سے کم دو communication کو کرنے کے لئے کم سے کم دو components کی ضرورت ہے ایسے دو لوگوں کے درمیان communication ہوتی ہے تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دو devices لازمی ہونا چاہیے یہ minimum آپ کو میں بتا رہا ہوں سب سے minimum ایک کوئی ایک PC کوئی دوسرا PC سے بات کر رہا ہوں ایک PC کسی راوٹر سے بات کر رہا ہوں کوئی بھی کوئی دو devices ہوں گی minimum تو وہ اس سے باتچیت آپ آپ اس میں کریں گے یہ network کو فارم کریں گے تو ہم جو maximum یہاں پہ borrow کر سکتے ہیں وہ slash 30 تک ہے اگر آپ اس کا sum لیں گے تو وہ 252 آئے گا that is the maximum one کہ میں اگر maximum جا سکتا ہوں تو وہ کہاں تک جا سکتا ہوں 255.255.255.255.252 اس کے آگے میں borrow نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے host portion میں لازمی دو چھوڑنے جب میں host portion میں دو چھوڑوں گا bit تب ہی میرے پاس دو نکل کر آتا ہے two کی power two اگر ہم لیتے ہیں تو ہم اپس کیا آتا ہے four آتا ہے اور four میں سے جب ہم minus کر دیتے ہیں two تو ہم اپس بچتا ہے two اور یہ two جو ہے یہ ایک sender ہوگا ایک receiver یا ایک receiver ایک sender ایک source ہوگا ایک destination یا اگلی پارٹی destination آپ source اس کے علاوہ communication ہو نہیں سکتی تو آپ maximum کہاں تک جا سکتے ہیں آپ یہاں تک جا سکتے ہیں تو آگے چل کے جب ہم ہم بھی router کی topologies بنائیں گے تو ویسے تو میں وہاں پہ class full دے دیتا ہوں time نہیں ہوتا تکہ میں اس کو submitting کروں یا کچھ اور کروں لیکن جو practical field ہوتی تو اس میں یاد رکھتی ہے ISP جو آپ کو کبھی بھی IP دیتی ہے practical field کے اندر تو وہ basically آپ کا جو submit mask ہوتا ہے وہ یہی دیتی ہے آپ کو لیکن وہ ایک IP اپنے router پہ لگاتی جہاں سے آپ کو connection دینا ہوتا ہے اور ایک router جو اس نے آپ کی premises میں رکھا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک IP کو store کرتی اگر آپ اس سے بولتے ہیں کہ مجھے slash 29 کا دے دیجے جو کہ یہ والا ہے اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا that is slash 29 تو وہ slash 29 کیا بنا اچھا یہ کیا بنتا ہے prefix length میں اس کو ہم کہتے ہیں slash 30 اور اگر وہ slash 29 کا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 bit host کا part بن رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی 2 کی جگہ 3 IP دے دے اس کو لا مالا آپ کو 6 IP سے اکوموڈیٹ کرنا ہے user usable جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی 6 ہوں گی کیونکہ وہ 3 bit اگر یہاں پہ لے گا یہاں پہ اس کو توڑے گا اس والے portion میں تو اس کے پاس host portion میں 3 bit بچتی اور جس میں ISP والوں کے مومن جان جاتی تو وہ آپ سے charges بھی لیتے ہیں خیر اس کے کیونکہ ان کے پاس occupy ہو رہی ہوتی ہیں وہ IP تو وہ بسیکلی آپ کو زیادہ تر refer کرتے ہیں لیکن جب requirement ہے so ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنی پھر IP کی requirement بتا کے ان سے IPs لیتے ہیں تو practical فیلڈ میں بھی آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ تر آپ کے پاس کیا IP store ہوئی ہوتی 250 کی یا کوئی بھی سرویس پروائیڈر جس نے آپ کو نیٹ وک پروائیڈ کیا وہ اپنے انٹ پر رکھے گا اور ایک اس راؤٹر پہ لگاتا ہے جو اس نے آپ کی پروائیڈ کردہ یا اگر نہیں رکھا ہے آپ کی کوئی اور اس کے ساتھ تو آپ اپنے راؤٹر پہ جو وین کا پورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ سب نیٹ کے ساتھ آپ IP لگاتے ہیں تاکہ آپ کی communication بسیکلی وہاں تک ہو جائے اس تک وہ امومن اس کے آگے ہم جائی نہیں سکتے اور باقی منیمم لیمٹ تو آپ ایٹ سے لے چلتے چلے جائے یہ چیز ہوگئی میرے پاس ایک چیز اور ہوتی ہے یہاں پر سمجھانے کی ہے لیکن ایک چیز یہ ہوتی کہ سپر نیٹ ہم نے پڑھا ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے 255.255.255.0 میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں کلاس اے کا جو ہم پہ سب نیٹ ماسک ہوتا ہے وہ 255.0.0.0.0 اور میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اور سلیش ایٹ بھی کہتے پریفکس کے زبان میں بات کروں تو اس کو سلیش ایٹ کہتے کلاس بی کا جی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کلاس بی کا ہمارے پاس ہوتا ہے 255 اور 255 ہو جاتا ہے یہاں پہ دو اوکٹیٹ جو ہیں وہ نیٹ وک کا پارٹ ہوتے ہیں دو ہوسٹ کا پارٹ ہوتے تو یہ سولہ بیٹ کا ہمارے پاس سلیش سولہ ہم اس کا پریفکس رکھتے اور یہ ہمارے پاس جو کلاس ہی ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ 255 اور 255 اور 255 یہ ہمارے پاس دیفولٹ ہم نے پڑھیں باتیں دیٹیل میں دیکھیں یہ ہمارے پاس چل لی ہوتی ہوتی ہم نے سب نیٹنگ کر ہم نے لسم کر ہم نے یہ دیکھ 192 کلاس تھی 192 سے لے اور 223 تک ہے کلاس ب 128 سے لے 171 32 تک ہے وہاں پت کلاس A کی لے 10 0 سے لے 127 تک جو ہے اس کی range ہے پہلے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب نیٹ ماس ہے ہم نے VLSM پڑھا ہم نے سب نیٹ پڑھا ہم بھڑ رہے ہوتے آگے کیا کر رہے ہوتے ہم اس سے آگے بھڑ رہے ہوتے جب ہم اس کو سب نیٹ کہتے ہیں اور سب نیٹ لے چل رہے ہیں VLSM کہتے ہیں ہم borrow کرتے ہیں مزید add-on کرتے ہیں کیا ایسا scenario ہو میں address یہاں پہ لکھتا ہوں 192.168.10 dot بلکہ یہاں پہ لگ دوں 0.0 example اور میں یہاں پہ لگ دوں slash slash 22 اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ سلسلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ slash 22 کا مطلب کیا ہو گیا اب اس کا سب نیٹ ماس کیا بنے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سب نیٹ ماس بنے اب سلسلہ کیسا ہے کہ یہ class c کا address ہے اور اپنی default range سے پیچھے چلا گیا ہے ایسی situation کو ہم super netting کہتے ہیں اور super netting کیا ہوتی ہے summary addresses جب ہمیں کبھی summary addresses دینے ہوں تو summary addresses بہت ساری net ڈی 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 جو کہ میں نے یہاں پر لکھی ہیں 8 ہے 16 ہے 24 net ڈی 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 ہیں ان کے اندر network چلنے ہے جیسے 8 کا پہلا IP ہوگی 9 last IP ہوگی 14 16 کی پہلی IP ہوگی 17 اور last IP ہوگی 22 اس طرح سے اپنے network چلنے میں صرف net ڈی ڈی تو اگر مجھے کچھ ایک دو تین کا ایک ایڈرس define کرنا ہے اپنے router کو یہ مجھے routing میں کام آئے گا لیکن ابھی یہ چل ہے چل نہیں ہوتا لیکن آپ ایک addition information دے رہو وہاں پر لیکن ہم کر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ summary address ایک address router کو دے information کو gain کر رہے کہ اس letter کے اندر لکھ ہے ایسے router بھی اپنے routing table کو پڑھ اور تمام چیزوں کو gain کر رہا ہوتا ہے اب آپ نے چار entries کو پڑھے تمام چیزیں آپ نے اس کو بتا دیا ان چار کی یہ ایک entry ہے اگر کوئی بھی packet یہاں سے یہاں تک رو لائے کر رہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں summary address کہتے اور term کو کہتے super netting کہتے بہت ساروں کا ایک address بنانا بہت ساری net ڈی 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 ایک address بنانا ہم کوئی بنا کے دیکھیں گے بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ نے subnetting اور vlsm اور bits کی آپ کو بیسکلی چیزیں آگئیں سمجھ میں تو آپ اس کے اندر آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ topic ہمارا یہاں پہ انڈ ہوتا ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی بتا دیں تو پھر میں آگے اپنے دوسرے لیپ کی طرف چلوں اور لیپ کرنے کے بعد اگر ٹائم بچے تو اگر کوئی بھی کی رہی ہو تو آپ لوگ مجھے بتا دی دیں ورنہ لیپ کی طرف فور ہوں کہ آج ہم نے ssh کی لیپ کر کے دیکھنی ہے کس طرح سے ہمیں کل ہم نے telnet کر کے دیکھا تھا آج ہم نے ssh کی لیپ کر کے دیکھنی ہے تو پھر ہم اپنی لیپ کی طرف چلے چلتے ہیں اور لیپ جو ہے ہماری یہاں پر ہے میں نے یہ ایک ٹاپولوجی چھوٹی بنائی فیلحال تو ہم اس ٹاپولوجی کے اوپر کام کر رہے صرف ایک پی سی ایک سوچ اور ایک راوٹر فیلحال یہ ہمارا ابھی آگے چل کے ہم اس کو دو راوٹر اور تین راوٹر کے اوپر کنورٹ کر دیں گے اور پھر جب پارٹ ٹو کے اندر جائیں تو پھر تو آپ لوگوں کو تین راوٹر کی ہیٹ اپولوجی کے اوپر کام کرنا ہو گا تو ہم ابھی پہلے پی سی کو پہلے ہم راوٹر کو کنفیگر کر لیتے ہیں اور راوٹر کو کنفیگر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے سلسلہ ہم وزرڈ سے نکلے ہم نے اینیبل کیا ہم نے کیا ہم نے اس کا host name change کیا r1 سے اور جناب ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو اس کے انٹر فیس فارس ایس ہم نے پ دی پ پ پ ڈری 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 اور اس کو ہم نے no shut کر دیا اور no shut کرنے کے بعد ہم یہاں exit ہوئے اور ہم نے آ 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 مجھے ہم ایک enable secret رکھ دیا آ آ مجھے آ آ مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس پر جیسے کل میں نے line پاسورٹ رکھا تھا اور تمام چیزیں کریں دیں ہم نے پاسورٹ لگایا ہم نے ا آ آ رکھا اور پھر ہم نے ریموٹلی ایکسس کر کے دیکھا تیل نیٹ کے تھوڑو تیل نیٹ میں بسیکلی کیا ایشو ہوتا ہے کہ تمام جو آپ کا ان ٹرانزٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ کی لیے ٹیکس کے اندر ہوتا ہے تو کوئی بھی اگر سنف اور سنف کرتا ہے تو اس کا ساری انفرمیشن ویسے ہی مل جائے گی تو جو ایک پارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کونفیڈنشیلیٹی تو کونفیڈنشیلیٹی سیکیورٹی کا ایک پارٹ ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سی آئی ایک کا ٹریڈ ہوتا ہے کونفیڈنشیلیٹی انٹیگریٹی اور اس کو آپ کہہ لیں آکاؤنٹنگ تو اس کے اندر آؤثرائزیشن یا آکاؤنٹنگ جو بھی ہے تو کونفیڈنشیلیٹی میں ہمارے پاس کیا ہوگا بیسیکلی کہ ہم انکرپٹ کریں چیزوں کو یہاں پر آج ہم ایس ایس ایچ کیوں کر کے دیکھیں گے اور ایس ایس ایچ کے ثورو پر ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے کہ جب ریموٹ ایک سیس ہم ایس ایچ سیکیور شیل کی ثورو لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ چیزیں انکرپٹڈ فارم کے اندر جا رہے ہوتی ہیں اور وہ جو بیک اینڈ پر آگاؤرتم یوز کرتا ہے اس کا نام ہے آر ایس اے یعنی کہ رائیویسٹ شامر اور ایڈلمن یہ جو ہے ہیشنگ الگارثم ہے اور یہ ہیش اپلائی کر دیتا ہے تمام آپ کے ڈیٹا کے اوپر جتی بٹس آپ اس کو دیں گے 360 سے لے کے آن ورڈ 2048 تک جو ہے ہم اس کو دے سکتے ہیں میکسیم بٹ ہم ایک بیچ کی ویلیو لے لیں گے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں جیسے ہر چیز کو ایس 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 کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر چیز کو بنانے کے لیے کوئی بھی چیز ہم جنرل بناتے ہیں گھر پہ بھی کوئی آپ کوئی ڈیج بنا رہے ہیں تو اس کوئی کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کی بھی کی کے بنانے کے کچھ اپنے انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو ایک جنرل چیز سے ایکزامپل دے رہا ہوں suppose کرنے آپ نے ایک چائے بنانی ہے تو آپ کو اس کی انگریڈینٹس کیا چاہیوں گے بھئی اس کی لیے پانی ہو چینی ہو دودھ ہو پتی ہو یہ سب چیزیں ہوں گی تو چائے بنے گی ایسے ہی یہاں پر ssh کی password لگانے کے لیے یا ssh کی create کرنے کے لیے rsa کی algorithm کی کچھ اپنی requirements ہیں اور requirement کہا کہ جی router کا default host name نہیں ہوگا router کا اپنا host name کو آپ کو change کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ دوسرے ہی آپ کو ایک ip domain name بنانا پڑے گا اس router پہ ایک ادھر domain name آپ نے بنانا ہے میں نے tab دبایا enter نہیں کیا domain name میں نے کچھ بھی دے دیا www.view.com پھر آپ کو ایک username اور password بنانا پڑے گا میں فیلال username دے دیتا ہوں یہاں پہ sys کو اور میں اس کو password دے دیتا ہوں 123 username اور password اس کا create ہو گیا وہ کہ ہم فیلال کسی radius server سے نہیں کر رہے ہوں ہم locally جو ہماری router کی اپنی ڈیٹا بیس ہے ڈیوزر کی ہم اسی سے اس کو کرائیں گے login تو ہم نے یہی پر ایک عدد username domain name بنائے username password بنائے now اب میں کیا کروں گا میں وہ statement ڈھوں گا کہ جس سے ہم اس کو کرا سکتے ہیں access بطب ہم اس کی کی بنانے جا رہے ہیں تو ہم کریں گے crypto کی generate اور rsa یہاں رکھے ہم اس کو enter کر دیتے ہیں جب ہم enter کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس 360 سے لے کے 2048 تک کی range ہے e کی کی سے مراد یہ ہے کہ کتنا کتنی بٹ میں ہی encrypt کریں کتنی بٹ میں آپ کا موڈلس کی کی ہو جو کہ اس کو کیا کر دے encryption کے اندر چینج کر دے آپ کے ہر ایک ڈیٹا ہر ایک لفظ ہر ایک چیز کو تو 360 سے لے کے آپ کے پاس 2048 ہے default value یہاں پہ 512 دے رہا ہے اگر میں خالی enter مار دوں تو 512 آ جائے گا میں ایک value لے لے تو 1024 بیچ کی value میں نے لے لی یہ 1024 آپ خالی enter بھی مار سکتے ہیں اور اس درمیان سے آپ کوئی بھی کی اس کی لے سکتے ہیں کی کا size ہے یہ یہ چوز کرتے ہیں آپ depend upon کہ آپ کا data آپ کو کتنی سیکیور کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک طرح کا load لیتا ہے جب encrypt کرتا ہے تو encryption perform کرے گا ہر ایک آپ کے output پہ جو بھی intransit data wire کے اوپر wireless جا رہا ہے اس کو encrypt کر کے بھیجے گا وہاں سے encrypt form میں واپس آئے گا اور پھر یہ اس طرح سے کام چل رہا ہوتا ہے تو اگر زیادہ requirement نہیں ہے تو اتنی بھاری آپ کو bits نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ bandwidth کو consume کرتے ہیں right تو as per your requirement اگر آپ bank میں ہیں کہیں اس طرح کی جگہ پہ جہاں بہت بھی secure financial transactions دوتی ہیں تو obviously you go for the highest bit لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو minimum requirement چاہیے ہے تو اس کے حساب ساپ اپنے bit کو designed کرتے ہیں یا اس کا size دیتے ہیں ہم نے یہ دے دیا اس نے non exportable آپ کو ایک ادت key generate کر کے دے دی ہے اب ہم جائیں گے line vty میں اور اس کی 5 lines کو ہم پھلال set کریں گے اور ہم کیا کریں گے یہاں پر آکے ہم اس کو بولیں گے password تو ہمیں دینا نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو local database سے ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کو کیورٹ دیں گے login local simple as that اور ہم اس کو یہ بولیں گے کہ بھائی تمہیں کامی کرو کہ transport input ssh کر دو last time میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ اس کے چار option ہوتے ہیں all none telnet ssh تو best practice یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنی security لگا رہے ہیں تمام چیزیں کر رہے ہیں تو ssh implement کرتے وقت telnet کو off کر دیں میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو آپ جب یہاں پر transport input all کریں جو کہ by default all ہی ہوتا ہے آپ اگر all کر بھی دیں اور تو وہ دونوں کو لے گا telnet کو بھی لے گا اور ssh کو بھی لے گا اور اگر آپ none کر دیتے ہیں تو transport input بند ہو جائے گا مطلب دونوں protocols کا کام بند ہو جائے گا یعنی کہ یہ remote accesses device کے اوپر کوئی نہیں لے سکے گا وائیہ telnet اور ssh اگر آپ نے صرف telnet select کر لیا تو یہ ssh کو نہیں جانے دے گا صرف اور صرف telnet کو support کرے گا اگر آپ نے ssh select کر لیا جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں transport input is the command تو یہ کیا ہو جائے گا یہ صرف اور صرف ssh کو ہی لے گا اور کسی کو نہیں لے گا تو یہ ہم نے اس کو یہاں پر دے دیا transport input ssh اور اب یہاں سے login کر کے باہر آتے اور ہم یہاں سے بھی باہر آ جاتے ہیں best practice کسی بھی router کے اوپر practical field کے اندر بھی یہی رہتی ہے کہ console جب تک نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کے پاس ایک بار آپ ٹیسٹنگ نہ کرنے اپنے ssh کو local database سے اگر اپنے verify کرنا تو اس کی command یہ ہوتی ssh minus l اس کے بعد username minus for local database تو اس کی پھر آپ اس کا username دیتے میں نے username کیا رکھا تھا sis کو اور میں اس کے آگے پھر آپ اس کی ip دے دیں گے اس ہی router کی ip 192.168.10.1 یہ جب میں کروں گا تو مجھ سے password مانگے گا میں اسی router پہ رہتے وے اسی کے session کے اندر اسی کا remote لے پاس جا کے کرتا ہوں پہلے میں pc کو جا کے ip دے لوں جب ہم ip دیتے ہیں تو 192.168.10.2 same network ip لازمی ہے اور جب آپ کی routing ہوئی ہو تو بھلے سے different network کی ips کے اوپر کام کرے گی default gateway میں دے دوں گا 192.168.10.1 حال کہ یہاں پر کوئی کر دیا کمانڈ پر پہ ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے اس کو بولتے ہیں کہ تم کیا کرو ssh minus l اس pc کے کمانڈ پر سے اور ہم کہتے ہیں sys کو اور sys کو کرنے کے بعد username دیا ہم نے وہاں create کیا اور ہم اس کو بولیں کہ 192.168.10.1 پہ چلے اس نے one دی ہے میں ssh minus l آ cisco 192.168.10.1 اوکی وہ غلطی سے one لگ گیا تھا یہ l ہے minus l ہے one نہیں تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس one two three میں نے کیا دیا تو میں کس کے اندر آگیا میں router کے اندر آگیا اور router میں جب میں enable کرتا ہوں تو کیا کرتے ہیں اب میں یہاں پہ enable secret دینا ہے جو کہ میں وہاں پر router already set کیا ہوا ہے تو وہ sys کو one two three ہم نے یہاں پہ آگی اس کو enable دیا اور یہ sysco کے اندر مطلب ہمارے router کے اندر آگیا we can see ہم یہاں شو running کی command چلاتے تو اب ہم command prompt سے اپنے router کو access کر پا رہے ہیں host name ہمارا یہ وہی r1 بتا رہے enable secret set ہے اور password username اور تمام چیز آپ پس آرہی ھائی ڈیو 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 ڈاٹ کم ڈیو 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 مطلب پوری کی پوری ایک verification کی طور پہ تمام چیز میں آپ بتایا تھا یہ میں لائن console کا password ہم دیتے ہیں جب ہم physically device کو access کرنا اور physically device پہ جب ہم console کے تو اس کو کیا کر رہے ہوں ہم اس کو access کرتے ہوئے جب ہم physical device کو access کرتے تو line console کا password آتا ہے ہمارا behavior change ہے اس device کو access کرنے کا behavior جب remote ہے میں device کے پاس physically present نہیں میں کسی اور device سے access کر رہا ہوں کسی اور location سے چاہے location minimum یہ بھی ہو سکتی کہ میں اپنے office کے cubicle میں بیٹھا ہوں اور same premises میں رہتے وہ data center میں اپنی devices کو access کر رہا ہوں اور یہ city wise بھی ہو سکتی ہے اور یہ country wise بھی ہو سکتی it depends upon بس آپ communication ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ ping test کرتے اور پھر آگے اس کے بھر جاتے کہ آپ communication اس particular دیوائز سے ہے اور آپ allowed ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ssh کی lap تھی جس کو ہم نے چھوٹا سا perform کرنا تھا next week lecture میں ہم مزید لیپ یا پھر شروع میں تیوری اس کے بعد اس کو لے کے چلیں گے ہمارے پاس کافی ٹائم بچا ہے اور ہم اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک chapter جو ہے ہمارا physical layer کا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ module 4 ہے اور یہ physical layer کہلاتا ہے layer 1 کی properties ہوتی ہیں کیا چیزیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں کس طرح سے اس ریفرنس module میں important role play کر رہی ہوتی ہے اس کو ابھی ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو before any network can communication occur physical connection to a local network must be established لازمی سی بات ہے کہ کوئی بھی communication کرنے سے پہلے network کے آفیس کنیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ home کے اندر ہو رہے ہیں یہ تمام چیزوں کے پر یہ چیز apply ہوتی ہے لازمی آپ کہیں سے بھی ہونے کچھ اگر network بن رہے ہیں تو connection کا establish ہو نا physical لازمی ہے so network interface card nic connected device to the network جو network interface card ہوتا ہے ہمارے باز devices میں صرف ایک nic ہوتا ہے باز میں multiple nic ہوتے ہیں wired اور wireless آپ laptop میں example دیکھیں laptop میں rj45 کی port بھی ہوتی ہے اور آپ کے laptop کے اندر ایک وائی فائی کے لیے ایک nic card wireless بھی لگا ہوتا ہے جو آپ وائی فائی کے اوپر connect کرا کے دیتا ہے not all physical connection of the same level of performance تمام physical connection جو ہیں وہ same level of performance نہیں دیتے یعنی کہ سب کا اپنا bandwidth کی ایک density ہوتی ہے ایک bandwidth کی capacity ہوتی ہے 1Mbps اچھا ہر ایک level یہ تو پہلے بھی آپ کو ایک کسی موضوع کے اوپر ڈسکس ہوئی connection dust water اگر rain ہو رہی ہے تو sound بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایف ایف ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کبھی بھی compare نہیں کر سکتے اپنے وائر connection کو اسی طرح کوپر کے وائر کے 1Mbps connection کو فائبر optic سے compare نہیں کر ستے وہ زیادہ fast ہوگا اس کے اندر اور زیادہ ایک تو میڈیم چینج ہو جاتا ہے وہ light pulses کے اندر دے رہا ہوتا ہے وہ electrical pulses کے اندر data travel کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اندر بھی آپ کو کیا ملے گا فرق ملے گا they don't offer same level of performances physical layer standard address the three function areas وہ کون کون سے physical components کو address کرتا ہے encoding کو address کرتا ہے اور signaling کو address کرتا ہے majority of time یہ چیزیں ہمیں صرف information کی حد تک آنی چاہیئے physically ہم ان کے لیے IT technician کا course CCNA نہیں ہے صرف information کے حد تک آپ کو یہ پتا ہو چاہیے کہ یہ اگر error آیا تو یہ کس ka error ہے تو ہم ان چیزوں کو encoding اور signaling کو اتنے ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے ہم صرف اس کی information دیکھتے کہ physical layer کے 3 standards and that is physical components جتے بھی physical components ہیں وہ سب آپ کے کس لیئے وہ بھی تو ایک اگر physical component ہے مگر اور بہت سارے کام کر رہا تو itself router جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ routing perform کر رہا ہے وہ device layer 3 مگر جو اس میں port لگیے نا fast internet 0.0 وہ hardware وہ media یا وہ چیزیں جو اس کے اندر لگیں وہ physical layer آئیں سوچ layer 2 device آپ کہیں بلکل layer 2 کی device ہے کیونکہ اس کا mechanism ہے جو بھی mac address ethernet form کے اندر اگر ethernet کا protocol چل لگی 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 وہ جو بھی connection کو establish کرے گا جو بھی کچھ کرے گا وہ Mac address کے بیعاف کے اوپر کرے گا تو layer 2 ka functionality ہے مگر جو signaling کرے گا جو port basically لگی ہے اور جو signaling کرے گی وہ encoding اور decoding جو کرے گی وہ سب physical کا part ہے اس لئے آپ کی ہر communication میں basically layer layer لازمی involved ہوتی ہے okay so bandwidth کیا ہوتی ہے جو ہم یہا جاتے ہیں عمومن physical layer کے بہت important component کے لیجے اس کے اندر major کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو bandwidth is the capacity at which a medium can carry data at a specific amount of time اس میں نہیں لکھا bandwidth کیا ہوتی کہ specific amount of time کے اندر اگر آپ کیا کریں گے جو ہے جتا بھی وہ carry کر سکتا ہے data میرے digital bandwidth تو اگر internet کے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سپوس کرنے میں پاس گیگ کا card لگ ہے it doesn't mean کہ میں گیگ کے اوپر آپ سے communication کروں میں تو کچھ 30 یا 40 mbps کے اوپر جو campus سے provided internet ہے جتا pay کیا گیا ہے اس کے اوپر میں جو service and laws of physics play role in determining available bandwidth یہ ساری چیزیں current technologies ہو گئیں laws of physics ہو گئے بہت ساری چیزیں جو آپ کو available bandwidth بتاتی سب سے medium unit fundamental unit bandwidth کا وہ 1bps یعنی bits per second اس کے بعد پر آتا kbps یہ fundamental unit ہو گیا minimum bits per second اس کے بعد آتا kbps یعنی kilobit per second 10 2 power 3 اگر آپ measure کرنا shorter form میں لکھنا ہے یہ 1bps آج data requirement ہے इते لمبی لمبی values آئیں گی अगर आप लिख ने جائیں گے तो आप उसको shorter بھی कर सकते है 10 kbps kbps 1000 bps bps 1 mbps बराबर होता है 1 million bps के इसी तरह से 1 gbps 10 ristro 9 और 1 tbps 10 ristro 12 इस तरह से हम ले चल रहे होते हैं अगर इतनी number of bits pass through हुई है तो आप 1 tbps भी लिख सकते है इतनी to travel from one given point to another एक given point से दूसरे given point तक जाना including delays इसको हम क्या कहते हैं latency कहते हैं उस amount of time को हम कहते हैं latency कहला थ्रूपुट किसे कहते हैं the measure of transfer of bits across the media over a given time period मेरे bandwidth तो थी 4 बगर और भी दूसरी जिसें चलने थी जब मैंने कुछ थूरू किया इस रख मैं कोई email करूँ एक्जैंपल ये communication के साथ या मैं कुछ uploading के उपर लगा दूँ इस communication के साथ जो मैं भी आप पर लूँ मैं अगर sender हूँ मैं कितना capable लूँ इस वक्ट available bandwidth के भेजने के तो वो मेरा throughput होगा और जो amount of time अच्छा बीच में delay आएंगे जो भी कुछ आएगा तो जो कुछ वहाँ पर receiving end पर receive हो रहा successfully वो मेरा good put है मैं जो through कर रहा हूँ simple as that वो throughput है और receiving end receive हो रही bit मैं इतना बड़ा वैसे loophole होता नहीं लेकिन मैं example के तौर आपके output is equal to throughput and traffic overheads ये loads की वज़ा से जो traffic overheads होते हैं और दूसरे traffic चल नहीं हैं और distortion interferences है बहुत उनकी वज़ा से आपकी bandwidth disturbed होती है और फिर आपका minus कर दे आप उस तो आपके पास good output आजाता है तो copper cabling जो हमाप physical layer पर और हम रोजमरा के समाल में हम देखते है जो network के अंदर होते है तो copper cabling में हमाई पास क्या है कि types of copper cabling unshielded two 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 three eight wire होते है चार के combination में इसके blue orange green brown ये color होते है और हर एक अपना white color होता है shielded में जो आप ये देख रहे है ये एक आपको एक shield सी दिख रही है एक sort हम STP को recommend करते या फिर आप की cable अगर false ceiling के उपर से जा रही है और electric wire भी मौजूद है तो हम इसको recommend करते है बिकॉज ये जो एक shining shield होती है shield कहले इसको एक wrapping होती यहाँ पर देखे कहाँ से निकल लई यह ripple कर देती है interferences को interferences क्या होती है जब electric wire copper के उपर travel करेगा तो रगड़ खाएगा और जब भी action होता है तो उसके against कोई ना कोई reaction reaction या कोई और जब आप पावर generate करते हैं तो एक और energy जो है वो generate होती है वो electrical के लिए तो energy है जिसको हम electromagnetic force कहते हैं हाई tension wire के पास six feet के खरीब भी भी नही जाना चाहिए वो electromagnetic force आपको खेंच लेगी अपने पास मतलब वो इतनी powerful होती है electricity उस wire पर गुजर रही है higher tension wire है जब वो गुजर रहे के एक process में जो एक जो कहले जो इसके गिर जो एक electromagnetic force जेनेट हो रही है वो grab कर लेती बंदे को तो हमाँ पाद 220 वोल्ड खेर चल ला होता है अब एक 220 फूल्ड हमें तो जब ये एक नॉर्मल एक wire electric का उसके ओपर 220 वोल्ड अगर चल ला है तो उसकी जो energy होगी दिखेगी नहीं आसे बात invisible होगी मगर वो energy generate हो रही है और वो है हमारी बाड़ी में वो इतनी महसूस भी नहीं होती हम पकड़ भी लेते है उस तार को और कर सकते है उपर से उसके एक इसी तरह की shield आई भी होती है plastic की मगर networking के तार के लिए जो network कातार generate करता है आपने उसके पास से network कातार गुजार दिया तो ये इसके data को नहीं जाने देगा ये उसके data को उड़ा देगा तो तमाम चीजें होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे electric के wire के पास ये UTP लगी वी है तो आपकी communication successful successful नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है उस electric magnetic force को ripple करने के लिए दो दो चीजे होती तो एक तो आगया गा है जितनी अच्छी स्की twisting हुई भी होगी जितनी अच्छी स्कोंड ट्विस्ट करेंगे इन दो हर एक combination को इसके अतना ये ज़्यादा interference interfere करता है बतब ये ripple back करता है electromagnetic force को और radio frequency को भी radio frequencies की भी अपनी forces होती है उनको और ये अगर आप secondly आप ये लगा दें श्यानी के shielded twisted pair तो आप बच सकते है शुरू जमाने में हमारे पास जो है ये आज किल के दोर में network को implement करने के लिए ये type का cable use करते है ये आज के दोर में आप cable TV जो है आपका उसके अंदर देखते है यानि कि जो आपके घर में cable TV आ रहा है उसके अंदर आप ये इस wire को use होते हुए देखने ये पहले 1998-99 जब मैं networking की field में आया तो उस वक्त ये क्या था ये network हम घरों पर जो implement करते थे तो इसी के थूरू network implement होता था अब रहरती बात है कि ये RG45 advanced था और फिर grounding और दूसी चीज़ें बहुत सारी चूज़ थे इसके वज़े से हम फिर इसके उपर move हो है तो UTP is the most common networking media या सस्ता होता है और बहुत common है तमाम almost जो local area land आपके बन रहे होते हैं land to van connection भी जा रहा है वो ज़्यादा तर जो है land और van connections के लिए आप within the office आप यही यूज़ कर रहे होते है terminated with RG45 connector इसका जो ये connector होता है ये जो आगे आ रहा है बलके दिखा देता हूँ अच्छे थोड़ जब थोड़ा सा आगे आएगा तो पर आपको दिखा देंगे कि ये जो इसका connector होता है वो RG45 कहलाता है जिसके ओपर ये इसको pins को लगाया जाता है interconnects host with intermediary network devices अमूमन interconnect कराता है host को आपके intermediary devices के साथ intermediate devices कौन कौन थी switch routers firewall इनके साथ आपको connect कराता है जरूरी नहीं हो सकता है कि आप आगको अगर एक PC से PC direct भी connect करना है peer-to-peer network को आप बना रहे है चोटा सा और उसमें कोई भी बीच में intermediate device नहीं तो भी आप RG45 के एक्टार को यूज कर सकते हैं की characteristics of UTP the outer jacket protect the copper wires from physical damage यह जो outer jacket होती है यह copper wire को जो है वो physical damage से बचाती है twisted pair protect the signal from interference यह जितना ज़्यादा ट्विस्ट हुआ होता है इसके पैसे यूजिस आप से प्लास्टिक इंसुलेशन इसके अंदर कलर कोड़ प्लास्टिक इंसुलेशन दो ही होती है और electrically isolated the wires from each other and identify each इनको electrically identify किया होता है और यह हर पेर को अपने साथ एक अलग individually यह लेकर चल रहे होता है तो इसमें यह आपका जो है एक जिसे मैंने बता है एक orange तो orange का white होगा एक green तो green का white है एक blue तो उसके साथ blue का white है और एक brown तो उसके साथ brown का white है so उसकी जो character six ने स्टी पी की यह निके shielded की उसमें सिर्फ वो सिफ आपके पास यह bearded of wild sheet provide EMI और RFI protection this one otherwise तमाम चीजें जो है ना वह एकसी है हर चीज इसकी एकसी बस यह वन और यह जो two point basically two or three falled shield for each pair of wires यह falled shield है यह जो है EMI और RFI से आपको बहुचाती है प्लस यह वही बेड़िट इसकी यहां पर भी जो होते हैं यह एक इन्होंने shield अलग से लगाई भी होती है तो उसके अंदर फिर आपके जो है ना यह copper के वार चल ले होते हैं तो ज़रा जादा shields होती है तो अ� चीज़ों को कर सके यह जल्दी खराब हो जाता है as compared to this to outdoor में और ऐसी जगहां पर जहां पर interference का खच्चा हो तो आप STP को यूज़ करने हैं बाकी यह आर जो 45 के ओपर terminate होता है यह आपके पास है कि यह BNC connector यूज़ करता था N type connector यह था F type connector यह था एक इसमें T connector आता था के कि आप T connector से पहले joint देते तो और फिर आगे PC के अंदर निकालते थे यह तमाम इसके अंदर चीज़ें थी जो कि यह चल ला होता था यह अब यूज़ नहीं होता networking के अंदर बहुत ही rare यूज़ होता है बहुत ही rare तो किसी को को experiment करना हो कुछ करना हो या फिर कोई cable TV के along with आ यहां पर तो यह सेट अप ही नहीं बहर मुलकों में अभी भी आइससा वाइंड अप हो रहा है जब से FTTH आया है Fiber to the Home तो अभी आइससा वाइंड अप हो रहा है तो यह almost आने वाले वक्तों में यह बिल्कुल नहीं रहेगा तो commonly used wireless installation attached antennas to wireless devices wireless devices आप attach कर सकता है वो भी खेर आज़े 45 से होनी है और cable internet installation customer premises wiring और cable की जो internet की installation होती है customer के premises में वो आप इसके थुरू कर सकते हैं फिलाल भी कर सकते हैं कोई शू नहीं है so UTP cables किस इस तरह से बनता है क्या होता है तो यहां पर हमारे पास इसके four combinations है और वो four combinations क्या है पहले तो आपको यह दिखा रहा है कि यह इसका RJ45 का connector है इस type के जो है हम इसको जो यह machine से बनते हैं इसको हम patch cord कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं patch cord यह one meter की भी आती है तीन मीटर की भी आती है पांच मीटर की भी आती है maximum market में यही available होता है जादा तर और आप अपने order पे अगर आपका जादा huge order है बड़ा order है तो आप अपनी requirement के इसाफसे इसको बनवा भी सकते हैं लेकिन यह machine से पंच्ट है इसमें 90% जो है वो कोई problem हो जाता है अंदर जाके लग जाता है तैच हो जाता है copper का तो वो फिर आपकी निसी के अंदर लगता है और यह पिंस जाके अपनी जो आपका network interface card में जो पिंस दीवी होती है उनके साथ attach हो जाता है and you are ready for the communication so that's how it works तो poorly terminated में आप देखें यहां पर gap आ रहा है तो यह क्या होगा यह वाइर यहां से daily हो जाएंगी इस portion से यह धिली हो जाएंगी अगर इदर gap आएगा properly terminated में देखें यहां पर कोई gap आपको नहीं मिलेगा even though यह क्या कर रहा है कि इसने इस वाले portion को यह जो इनका यह green वाला portion था इसको almost connector के अंदर किया और यह grip होती है यह आपके crimping tool होता है उसके तो यह punch होता है तो उसके अंदर एक grip दीवी होती है जो कि यहां पर इस जग chains होती है और यह इसके साथ गई भी होती है इन वायर के साथ पंच होई भी होती है अगर यह poorly terminated होंगी तो यह यहां पर क्या होगा कि बहुत बार बार आपको connector को चेंज करना पड़ाएगा यहां आप सौकेट दिखाया वाया आर्जे 45 का सौकेट और आयो भी कहलाता है यह Lucent के आते हैं बहुत सारी companies के आते हैं 3.com का आता है अपना आप इसके अंदर रखके device को punch कर सकते हैं मतलब आपको wall socket के अंदर back end पर यही मिलेगा आपको patch panel के अंदर भी जो है वो यही मिलते हैं जो हमारा rack होता है उसमें अगर मैंपस devices लगी नहीं है उन devices को हम जब connect करा र आपके इसको दिया जाए और सावाम PC से तार निकलके इस patch panel पर आके connect हो रहे हूं इस patch panel पर आके connect हो रहे हूं इस patch panel से निकलके छोटा सा एक केबिल को manage करने के लिए basically हम ये काम करते हैं कि patch panel से हम जो है devices को connection प्रोवाइड करते है वन वन मीटर वन मीटर बहुत होता है maximum आप चले जाएंगे तो 3 मीटर से के आगे नहीं तो एक यहां पर आप आराम से कर सकते है best practice आपके network को implement करने के लिए वो यही की जाती है right so हमार यह बात fix नहीं है कि अगर यह combination चेंड होंगे तो communication नहीं होगी आपने सही combination अपने तो भी communication हो जाएगी मगर recommended यही है कि आपको इद दो में से किसी एक combination को follow करें तो best है पहली बात तो यह है कि आप job छोड़के जाए कोई और आए तो वो परेशान होगा कि आपने क्या combination चल में बनाएगा आपको कोई patch court चाहिए कुछ चाहिए तो वो इन ही standards को follow करते हुए बने वे होते हैं जो के यह दिये वे हैं एक हजी T568A और एक हजी T568B इनको याद रखना बहुत ही असान है इसमें बस यह याद रखिए pair 1 और pair 4 दोनों में सेम रहता है चाए T568A हो चा� क्लिप की अगर मैं उस क्लिप को डाउन वर्ड देखूं तो मेरी डाउन उस क्लिप को नीचे कर दूँ तो मेरी जो first bit है वो मेरे left से स्टार्ट हो रही होगी left साइच और फिर one two three four five six seven eight ऐसे चलना हो तो वो left से स्टार्ट होके right की तरफ आ रही होती है क्लिप साइट जो होती है वो मैं डाउन की तरफ कर दूँ तो यह one two three और six यही communication के लिए स्तमाल होते है पेर three is for TX transmission के लिए और three और पेर two जो है वो RX यानिके receiving के लिए स्तमाल होता है और बाकि जो यह होते हैं ग्राउंडिंग के लिए स्तमाल होते हैं four five seven eight और एक चीज � आपने देखी होगी camera installation में पी होई power over ethernet और जनाब याली access point जब आप लगाएं कभी किसी network में तो भी पी होता है यानिकि power over ethernet यानिकि ethernet आपको ethernet का connection आपकी device को power भी देगा कुछ जितनी उस device की requirement है camera आज के लिएसे ही लग रहे हैं बहुत होट है camera की अलग से power cord लगाना � इंतिया बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसको manage करना है कि जहां आपने camera लगाना है electrical connection भी पहुंचाना है तो बैटरी होता है network कर तो पहुंचाना है electric तो भी पहुंचाना है तो आप एक NVR जो आजकल आ रहे हैं किसी भी company का चाईना के भी आ रहे हैं और जो उनके switches switches आ रहे हैं वो पी-ओ-ई switches होते हैं power over इसे तो वो power किसको देते हैं इन इस पर से किसी एक को छोड़ देंगे बाकि तीन के उपर अगर requirement करता है उसको require करके इसमें से अपनी power को थुरू करते हैं वे आपको देंगे खैर यह मैंना additional information आपको provide कर दी वैसा आपके course का part नहीं फिरा अगर आप green के white से start लेते हैं तो बराबर वाला क्या आएगा green आजाएगा और इसके बराबर वाला थर्ट पिन है वो orange का white आजाएगी यह simultaneous की चलता है यहां यहां पर क्या आना था औरेंज आना था मगा orange आया नहीं कि मैंने आपको पहले बता दिया four or five fixed है four blue के solid के लिए five blue के strip के लिए seven brown के strip के लिए और eight brown के solid के लिए तो यह fix है तो मेंपाब आप बचा क्या next pin कौन सी available बची है तो three के बाद बेपाद जो available pin है वो six है तो six का orange का solid यहां पर आके लग जाएगा तो यह combination क्या बन जाएगा यह बन जाएगा T568 A मैं cable के मेंपाद cable है और उसके दो end है एक end यह है एक end यह है मैं यहां पर भी T568 A combination रखता हूं और यहां पर भी T568 A combination रखता हूं तो cable बनेगी straight क्या cable बनेगी straight मैं इधर T568 B रखता हूं और इधर भी मैंने T568 B रखता है तो भी cable क्या बनेगी straight cable क्या बनेगी straight right way T568 B में क्या होता है आप start लेते हैं orange के white से फिर obvious ही बात है इसके बराबर में क्या एगा इस strip का solid तो third number पर आपको strip लगनी है तो वो green लगेगी और फिर four five को आप छोड़ देते हैं grounding purpose के लिए ये fixed है और फिर six number पर आप लाके green का solid लगा लेते हैं अगर आप ये ना भी लगाए ना और ये सिफ चार वायर से connect कर दें तो भी communication हो जाती है मगा best practice और अच्छे वायर और proper आपकी communication को करने के लिए ये सारे वायर्स लगा कि ही आपको communication कराने चाहिए कोई मजबूर ये कुछ है तो आप इन चार वायर्स को पर भी काम कर सकते हैं होता है ऐसा भी होता है कि आपके पास एक ही वायर लाने की गुंजाईश है और वहाँ पे दो डिवाइस के communication है तो आप इन वायर्स के ये blue blue grounding grounding सब छोड़के आप सिफ इन pins के उपर इनको install करके और आगे connection प्रोवाइड कर देते हैं simple as that so लेकिन दूसरे end पे भी खिर यही होना चाहिए ये खिर आगे की बात एक बात मैं आपको बता रहूँ जरनल experiment करकर के खुद देखें practical field में तो आपको और अंदाधा हो जाएगा चीज़ों को क्या होता है क्या नहीं होता है ये ल दूसरे end पर मैं रख दूं combination B तो क्या बनेगी केबिल क्रॉस सही है भाई केबिल बन जाएगी क्रॉस अगर एक end पर मैं रखूं B और दूसरे end पर मैं रखूं A तब भी क्या बनेगी क्रॉस वाइस वरसा लोगों के जहन में प्रीवेस एक्स्पेजिंस से बता रहूं बा end से अगर आपने वाइस वरसा कर दिया है एक पर A रख एक पर B रख चाब किसी भी हाथ हैट के ओपर हो आपके केबिल क्रॉस बनेगी एक तीसरी केबिल की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रोल ओवर क्या कहते हैं रोल ओवर और कॉंसोल केबिल का दूसरे end पर मैंने एक mirror रख दिया क्या रख दिया mirror ये MR लिख रहा हूं में MR एका mirror अब क्या होगा अब क्या होगा एक एंड पर ब्राउन आ जाएगा दूसरे end पर फस्ट पर ब्राउन ब्राउन डैन ग्रीन डैन वाइट का स्ट्रिप इसी तरह से पूरा mirror इसका mirror यहां पर रखनें दूसरे पर अमुमन ये केबिल जो है आपको RS 232 के combination में मिलती है यहां पर कॉम पोर्ट के तुरूब या USB पंच भी मिलती है हम अमुमन ये केबिल नहीं बनाते हम मैनुमली हम नहीं बनाते हैं यह company से बनी बनाई आती है इनको console के बिल भी कहा जाता है और roll over के बिल भी कहा जाता है सब्सक्राइब के बारे में भी देख लेते हैं और माया बस थोड़ा सा ही रह गया है उसके बाद हम अपने बस 10 मिंट और दीजिए यह chapter खतम हो जाएगा यह not as common as UTP because of expense involved महंगी केबिल expense involved होता है और एक्सपर्टीज भी कम है एक्सपर्टीज इसके कम एक जमाना था PTCL के पास इसके एक्सपर्टीज थी आज भी जो PTCL के लोग हैं वह बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि उन्होंने बड़े लेवल पर जो network बिचा है वह सबसे बड़ा network PTCL गई है जो यहां से लेकि कराची से लेकि जिस भी सिटी में अगर जाना हो connection provide करना हो तो पहली choice हमारी PTCL थी क्योंकि उनका already telecommunication का network चला था और उसी के उपर जो है अपने network के communication को भी जो है वो run करा दिया है तो उनके जो technicians हैं उनकी जो चीज़ें उनके पाफ बड़ी expertise होती थी और यह इसके expertise बड़ी कम मिलती है आज कहले मार्केट म involved होता है ideal for some networking scenario कुछ एक networking scenario के लिए ideal होता है जैसा के long distance के उपर आपको बात करने हैं आपको campus to campus provide करना है digging होगी वहां से वहां आपको communication provide करने हो transmit data over longer distance and higher bandwidth than any other network media किसी भी network के मीडिया चाहे वो वाइड दूसरा नहीं कि copper चाहे वो wireless तो बिचारा कॉपर से भी हलका है इस मामले में higher bandwidth और longer distance में longer distance में चाहिए चलो हो जाए लेकिन bandwidth में तो थोड़ से issues ही रहते हैं wireless के तो तमाम networking media से सबसे ज्यादा fiber optic जो है higher bandwidth और longer distance provide करते हैं less susceptible to attenuation and completely immune to EMI RFI completely immune है और attenuation से बिलकुल भी rest कोई इसके अंदर नहीं होती है attenuation made of flexible extremely thin standard of very purged glass अभी इसके दिखाता हूं glasses की क्या होती है use a laser or LED to incorporate as light as pulses of light electrical pulses में करता था ये light pulses के अंदर data को travel करता है जब light pulses के अंदर करता है तो भाई कोई खास ऐसी regard नहीं होती है उस glass core के अंदर बस वो जा रही होती है और अगर उसको सीधा मिल जा था वो जाती ही चली जाती है अगर उसको रिफ्रेक्शन हो जाती है तो वो ब्रेक हो जाती है उसका तकराती है तो फिर वो light healthy हो जाती है otherwise नहीं तो use a laser or LED to incorporate of pulses of light और a fiber optic cable act as a wave guide to transmit light between the two ends with minimum signal loss जो इसकी fiber optic की जो cable होती है वो एक wave guide के तोर पर एक्ट कर रही होती है और light अपने अंदर में use करती है एक particular source एक particular destination तक data पहुचाने में without any signal loss के तो दो टाइप के हमाँ आप fiber optic की होती है कोती है single mode एक होती है multi mode अब आप से कोई पूछ है fiber optic का आप कभी interview दे जाने है कौन सी अच्छी है तो हमेशा एक बात बोले depends upon the scenario हो भाई dip scenario क्या है मैं देख के बताँगा कौन सी अच्छी है cost इसके अंदर involved है मुझे यहां से हैदराबाद connect करना है मैं कभी भी multimode पर जाई नहीं सकता क्योंकि यह क्या करेगी जगा जगा मुझे hand hose बनाने पड़ेंगे terminate करके दुबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो glass का जो core है वो चौड़ी होती है जब चौड़ी होती है तो light जो इसके इंदर से गुजर रही होती है उसको reflect होने का क्या मिल जाता है जगा मिल जाती है अब reflect होती है तो अपनी signal की strength को खोती है � टकराती है ना signal की strength को हो देती है तो एक particular distance जो के maximum इसका 550 मीटर लिखा हुए इसके बाद यह applicable नहीं होती है मतब proper signaling नहीं करेगी जो straight होती है तो वो कहीं नहीं टकरागी तो उसका glass schedule core भी क्या होता है पतला होता है तो उसके अंदर कहीं उसको reflection की जगह ही नहीं मिले क्यों क नहीं टकरा है तो यह longer distance के उपर जाती है just like example देता हूँ dispersion कहलाते है ना डिसपर्स गोना तो laser light मैं कमरे में नहीं लगा सकता घर के अंदर नहीं लगा सकता रोड पे नहीं लगा सकता जहां मुझे light चाहिए क्योंकि laser light की dispersion नहीं उसके अपने काम है कि इसी चीज को मुझ रहा है या जो जो भी जो वो generate कर रहा है वो light हो तो वो नॉर्मल यूज में नहीं अब उस pinpoint के लिए मैं यह LED बल्ब्स और यह टूब लाइट और बल्ब्स इनको यूज नहीं कर सकता पिन पॉइंट करने के यह डिसपर्स है तो depends upon the scenario कि आपको किस scenario के लिए क्लिए क्या ची सब्सक्राइशन में कभी 90 degree का angle नहीं आता 90 degree का angle आएगा तो क्या होगा यह टूड़ आती है क्योंकि इसके अंदर एक glass जो चलना होता है आप इसको कभी 90 इसको एक particular diet के अंदर रखते वे आपने मोड़ना होता है एक maximum diet के अंदर रखते वे इसको आपने मोड़ना है और फ चलती है बिचारी वो जा रही होती है क्यों copper है और उसके अंदर flexibility है यह glass चल रहा होता है और यह इसके अंदर चीज़ें होती है तो उसके अंदर यह मसले मसाहिल करता है यह टूड़ आता है तो very small core use expensive laser long distance application के लिए use होती है glass core 9 microns को होता है glass scheduling जो यह दिखा रहे हैं जो glass के उपर है यह 125 microns diameter के होती है यह single और multi की दोनों की same होती है और इसकी polymeric coating होती है इसकी सिर्फ सिंपल सी coating होई भी होती है अब यहां पर आ जाए dispersion refer to the spreading light spreading out of a light pulse over time to increase dispersion means increased loss of signal strength so mmf यानि के आपके पास जो यह है multi mode fiber has greater dispersion than smf यानि के single mode fiber with the maximum cable distance for mmf is 550 meter आप 550 meter तक आदे किलो मिटर तक best इसको लेकर जा सकते हैं और बिचा सकते हैं लेकर अगर आगर आपको city to city connect करने हैं जिसमें several kilometers आ रहे हैं तो recommendation क्या होगी या आदे किलो मिटर ज्यादा कर distance है तो आपके recommendation single mode fiber के हो क्योंकि को वो longer distance के पर काम कर रही होती है तो fiber optic cable is now being used in four four types of industries mainly enterprise network के अंदर यूज हो रही है for as a backbone cable backbone एक connection बसला के terminate किया बाकी office में पूरे पूरे office में आपके wireless और copper wire का connection establish हुआ होता है fiber to the home after TH आज कराची के अंदर बात करूं strong fiber हो गया है या transfer जो अपनी एक fiber to the home के नाम से अपने product निका लिए तो वो क्या बड़ी बारीक सी इनोंने एक wire निका लिए वो है fiber optic और वो आपकी घर के अंदर आके वो लगा के चले जाते है तो fiber to the home मैं broadband services दे रहे हैं और small business के लिए बहतीन होता है अच्छी copper से अच्छी bandwidth प्रोवाइट करता है लेकिन longer distance पर नहीं shorter distance पर लोंग-haul network use by service provider to connect countries and cities service provider जो countries and cities को connect करने के लिए long-haul network use करते हैं और जो हम use करते हैं वो यह है मेरे submarine cable network use to provide reliable high speed high capacity solution capable of surviving harsh undersea environment and up to our trans-oceanic distances बहुत ocean के थुरू जो distances हैं उनको cover करती है यह submarine cable network की हमारा जो connection है पाकिस्तान का वो कराची से basically establish होता है कराची का connection establish हो बहुत मसकत कुमान से via marine fiber हम wirelessly connect है via Singapore पूर यह इस्लामाबाद से भी हो सकते हैं यहां से भी हो सकते हैं कहीं से भी हो आप कहीं से भी हो जाएं लेकिन जो समंदर के थुरू आपका connection गया हो इसको कहते हैं पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज वहां से फिर यह onward वहां पर सारे rules regulations और तमाम चीज़े फायरवाज और चीज़ लगी मिए उधर से पिर यह आगे पूरे पाकिस्तान में divert हो रहा है और आगे जा रहा है सो वाइड के तुरू हम ऐसे connected है और wireless पे जो है हम वाय सिंगापूर के तुरू connect होते हैं हमारा direct satellite पे access अभी तक नहीं है तो fiber optic की कुछ और connection भी होता है देंगे connection cable आया आपके जो handhole से cable आया निकलके और आके उसके एक MDF लगावा होता है उसके अंदर वो terminate होता है और वो terminate होने के बाद वहां से उसके fiber optic के यह वाले connection होते हैं जिसको हम pigtail connection कहते हैं हुर्फे आम में क्या कहलाती है यह pigtail connection कहलाती है इसके वैसे original नाम straight tip ST connector है loosen connector है simplex connector subscriber connector है इसको दिखाता हूँ मैं आपको कि होता क्या है basically मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ कि किस तरह से चला होता है मीडिया converter की चीज होती है होगा क्या कि यह जो पिक्टिल आपका connector है basically यह आके चल जाओ भाई यह आकि यहां लगेगा यह आकि आपका यहां पर लगेगा यह मीडिया converter कहलाता है यह मीडिया को convert कर रहा है MDF से MDF से यह वाला wire निकलेगा पतला सा यालो कर रहा होता ही और यह निकल के यहां आके terminate हो जाएगा यहां से RJ45 का तारेक निकलेगा copper का और वो आपके switch के उपर जो के copper को support करता है वहां पर जाके लग जाएगा यह media conversion switch के अंदर default भी आ रही है अब आप देखते है SFP की ports आ रही है switches के अंदर तो आप direct जो है यह पिक टेल यह वह ही है उनके अंदर काड लगता है और फिर आप यह यह पिक टेल MDF से direct connection निकाल के यहां पर दे सकते हैं यह जो conversion के लिए box दिखा रहा हूं यह switches के अंदर ही अब हो रहा है तो अप लिंग के लिए अब आपको वह देने लिए काउस्ट हाई है और वह पोर्ट एक खराब हो जाए तो फिर मस्ला होता है तो लोग पाकिसान में हम यह सोचते हैं यारी media converter के ओपर ही रखा जाए ज्यादा बैटर है अगर खराब होगा तो यह change भी हो जाएगा minimum cost के अंदर अगर वह सुच की port खराब होगी तो फिर हमें आगे करना पड़ेगा हमें पूरा सुच बंदलना पड़ेगा कुछ और करना पड़ेगा हमें जो है वह चीजें महंगी पड़ती है उस एक्सपेक्ट में या उस जग यूटीपी केबिल और फाइबर आप्टेक केबिल के तुरू दियाव है तो जो यूटीपी केबिल में है वही स्टीपी में भी है बेंडवेज सपोर्टर वगरा तमाम एकसी है तो यूटीपी की 10 Mbps है और maximum 10 Gbps तक जाती है अब यह किनोंने निकाला है जिसको यह कह रह रहता है तो अभी उसकी एक्सपेरिमेंट्स चलने मगा एक बात याद रखेगा एक बात याद रखेगा पर जहां पर भी इन्वार्व हो तो तमाम दुनिया के जिते भी केबिल प्रोवाइडर हैं और जिते भी इस इंडस्ट्री के लोग है वह स्टेंडर्ड आपको यह � मैंने तो 150 पर भी कनेक किया हूँ आपने 200 पर भी कनेक किया हूँ आइडियल सिच्वेशन होगी इस्ट्रेट को पर जा रहा होगा कोई बात नहीं किया हूँ होगा मैं तो आप से जवाब दूंगा वह स्टेंडर्ड के हवाले से दूंगा जहाँ जहाँ जादा ट्विस्� कुछ या कोई रिपीटर जो कि सिगनल को रिपीट करें वो लगा लिजे ताकि आपकी कम्मिनिकेशन स्ट्रीम लाइन रहे और स्मूथ रहे तो डिस्टंस कितना रिलेक्टिवली शॉर्ट होता है वन से लेके 100 में इसके आगे नहीं रिलेक्टिवली लॉंग है वन से लेक रिक्टर कॉस्ट इसकी लोएस्ट है इसकी हाइस्ट है फाइबर आप्टिक की इसकी हाइस्ट है इक्पिंट भी बिसिके लिए इसट्रोडिशन के लिए जो एक्पमेंट आता है क्लिम्टिंग तूल बहुत सथा है 800 रुपया कभी मिल जाएगा 1200 फंद्दो डाइज़र ल دیکھتی بھی نہیں ہے اس کے اندر سے لیزر لائٹ گزارتے ہیں تاکہ یہ دیکھتی رہے اور پھر آپ کام کرتے ہیں ورنہ یہ آر پار ہو جائے آپ کے انگلی کے پتہ بھی نہ لگے right so wireless میڈیا میں میرے پاس ہم جو majority چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب سے important چیز جو ہوتی ہے ایک تو frequencies کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے channels کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور coverage area کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا coverage area ہے جس کے اندر مجھے wireless کو implement کرنا ہے اس کے اندر سے کتنی interferences آئیں گے اور سیکنڈ سب سے important چیز ہے that is کہ security اس کے اوپر ہم third کہ security اس کے اوپر ہم کیا implement کریں گے because there is no boundary یہ virtual university یا wi-fi channel ہے example یہ نہیں کہ یہ اس دیوار کے بعد بھی کوئی بغربندہ بیٹھا اگر signal ماں تک جا رہے تو وہ کر لے گا مطلب وہ اس کو اگر اس کے پاس username password ہے تو وہ access کر لے گا تو security open network ہے تو آرام سے کر لے گا تو security کو آپ کو wireless کے اندر بہت زیادہ میجر کرنا پڑتا ہے شیئرڈ میڈیم ڈبلو لینڈ وائلڈس لینڈ operate on in half ڈپلیکس یاد رکھئے گا وائلڈس آج بھی half ڈپلیکس کے اوپر کام کرتا ہے full ڈپلیکس کے اوپر کام نہیں کرتا ایک technology ہوتی ہے جو کسی زمانے میں لینڈ کے لیے نکلی تھی جب اب اس کو ہم کہتے تھے سی ایس ایم اے بائی سی ڈی ایک تھی سی ایس ایم اے بائی سی اے تو سی اے تو ہم آج بھی وائلڈس کے لیے یوز کرتے ہیں سی ڈی الیمنیٹ ہو گئی کیا ہے کیریئر کو سنس کرو ملٹیپل ایکسس کے لیے کیریئر ایک ہی ہے تو سی ایس ایم اے بائی سی کیریئر سنس ملٹیپل ایکسس کولوجن ڈیٹیکشن کس کے لیے کرو کیریئر سنس ملٹیپل ایکسس کولوجن ڈیٹیکشن دیکھ لو تو ہب کے لیے تھی یہ technology تو ریسٹ کر دینا پھر سب کو ایک ایک timer دے دینا اور پھر دوبارہ ہب کو چلا دینا صحیح ہے ملٹیپل ایکسس کولوجن آوائیڈنس کیریئر کرو کیریئر کو سنس کرو ملٹیپل ایکسس اگر ہو رہا ہے اور کولوجن کو آوائیڈ کرائیے تو یہ ایکچول ڈیٹا بھیجنے سے پہلے کیریئر کو چیک کر لیتا ہے کہ آئیدر جو کیریئر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا میڈیم یعنی کہ وہ چینل وہ وائرلس کا چینل وہ فری ہے یا نہیں ہے اگر فری ہے تو صحیح ہے جانے دو اگر فری نہیں ہے تو پھر کوئی کولوجن مذہب فری نہیں ہے تو یہ ویٹ کرے گا جب تک کہ ایک طرح کا آپ کے پاس وہ ٹوکن نہیں آ جاتا تب تک آپ اپنی پہ تو وہ ایک پہلے ایک simulated data بھیج کر دیکھتا ہے اس کے بعد پھر آگے بھیجتا ہے یہ سارے کام وائرلس میں اسی طرح سے half ڈپلیکس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اتنے فاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ کب ہمیں اس نے انٹرٹین کرنا چھوڑا اور کب کب کسی دوسری ڈیوائس کو پکڑا اور آگے چلا جب کبھی آگے چلیں گے تو ایک اور چیز آتی ہے اس کے اندرس کے ہم کہتے ہیں میمو ملٹی انپوٹ اور ملٹی آؤٹپوٹ اس وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے ہمیں بند کر دیتے ہیں اور جو آئی ٹیپلی جو ٹائپس ہیں ہمارے پا وائرلس کے لیے وہ کیا کہیں تو ڈا آئی ٹیپلی این ٹیلی کمیونکیشن انڈسٹری سٹینڈرز فور وائرلس ڈیٹا کمیونکیشن کور بوت ڈیٹا لنک این فیزیکل لیترین ایچ آف دیترین سٹینڈرز فیزیکل لیترین سپیسیفکیشن ڈکٹیٹس یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی ٹیپلی کے ایٹھ 802.11 جہاں دیکھی ہے سمجھ جائیے وائرلس ہے 802.11 لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ 802.11 سمجھ جائیے گا وائرلس ہے ون کے بعد جو بھی کچھ ہے وہ وائرلس ہے 15 کیا ہے 802.15 بلوتوت ہے 16 کیا ہے بس یہاں سے وائرلس سٹارٹ ہو گیا A N B C بہت سارے اس کے سٹینڈرز ہیں وہ ڈیٹیل میں جب کبھی ہم وائرلس کا پڑھیں گے اور مزید ڈیٹیل میں تو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے آگے آنے والے چپٹرز کے اندر تو ڈیٹا ٹو ریڈیو سیگنلنگ انکوڈنگ میٹھرز یہ آئی ٹیپلی اور ٹیلی کمیونکیشن آئی ٹیو وغیرہ کے ساتھ ڈسکس ہو کے اس کے سٹینڈرز ہیں فریقوینسی ایم پاور آف ٹرانسیشن سیگنل ریسیپشن انڈ ڈی کوڈنگ ڈی کوئرمنٹ یہ تمام چیزیں انٹینہ ڈیزائن ڈ کنسٹرکشن یہ سب کے سٹینڈرز کس نے دیئے میں آپ کو ان دو آرگنیزیشن نے دیئے میں آئی ٹیپلی اور ٹیلی کمیونکیشن یونین میں زگ بی جو آج کل چل رہا ہے لولیٹر ایٹ کے اوپر اے سی کے اندر وائی فائی ہے آپ کے ٹی وی کے اندر وائی فائی ہے اور وہ کنیک کر رہا ہے جو وہ جو کارڈ لگا ہوا ہے وہ جو چیز لگی ہوئی ہے وہ بیسیکلی یہ زگ بی کی تیکنولوجی کے لاتی جو کہ 802.15 یعنی کہ بلو ٹوٹھ کا ایک ایڈوانس ورژن ہے 0.4 مزید تو وہ لیسر پاور لے کے آپ کو کنیک کرا دیتا ہے کتی تیزا تیزا پاور نہیں لیتا لیسر پاور لے کے لو ڈیٹر ایٹ پر جیتا ہے 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 اس پر آپ کو کنیک کرا دیتا ہے بلہ آپ کو صرف آپ پریشن کرنا ہوتا ہے بھاگ کے دوسرے سب کچھ خودی کرنا ہے تو وہ آپ کو اس پر کنیک کرا دیتا ہے آہ hopefully chapter کی مرحبہ میں last slide ہے wireless adapter 1 منٹوں کے گا آگر آپ کو last slide ہے اس کے بعد آج تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن وہ کچھ چیزیں ہیں کیونکہ submitting ویلسم کو دیوائیڈ کر دیا تھا اس لیے آج کا لیکچہ تھوڑا سا زیادہ کر لیا تو ایک wireless connection کو establish کرنے کے لیے میرے پاس access point ہونا چاہیے access point کیسے کہتے ہیں جیسا کہ wired connection میں switch ہوتا ہے جو کہ physical connection دیرہ ہے devices کو ایسے ہی wireless میں access point ہوتا ہے کیا ہوتا ہے wireless میں access point جو کہ اپنے اندر میں کیا کر رہا ہوتا اس کے اندر ہم setting کر دیتے ہیں اور وہ SSID کو wireless device ہے آپ اس سے اس broadcasting کو catch کر کے اور پھر connect کرا رہے ہیں چاہیے وہ mobile ہو چاہیے وہ laptop ہو چاہیے وہ کوئی اور ہو تو وہ access point کی طرح ایسی کہ ہم WLAN کو setup کرتے ہیں WLAN controller بھی ہوتا ہے اس کی lab بھی ہے وہ ہم کر کے دیکھیں گے proper second module کے اندر کیونکہ اس کے پوری کس طرح سے ہم multiple access points کو ایک wireless LAN controller کے ساتھ connect کراتے ہیں وہیں پر پھر اس کو وہ کرتے ہیں اس کو setting کرتے ہیں اور اس کو manage کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ کے پاس already wireless کے setup چل ہے بہت سارے standards ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کے wireless کے اندر ہوتی ہیں تو اگر آپ کوئی نیا wireless AP خرید رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں تو اس میں دیکھ لیجے کمپیٹیبیلیٹی اس کے اندر بیکپٹ کمپیٹیبیلیٹی ہے بھی یا نہیں اب آپ کو اپنے کرنٹ اسٹرول موڈل اور ٹیکنالوجی کو دیکھنا ہے اس کے حساب سے اپنے نیا والے کو لینا ہے otherwise وہ پھر کام نہیں کرے گا اس کے ساتھ match نہیں کرے گا نیٹر اگرمی سیچیوریٹی پولیسی and processes to protect WN for unauthorized and damage وائلیٹیس میں سب سے بڑا issue ہمارے پاس یہی آتا ہے کہ ہم اور سب ساتھ companies compromise بھی یہاں پر وائلیٹیس کے جو اگزیکٹیف کے لیپٹاپ ہوتے ہیں اور جو موبائل فونز ہوتے ہیں وہ corporate نیٹورک کے اوپر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اب وہ کئی باہر جا رہے ہیں اپنے گھر پہ جا رہے ہیں وہ اتنا سیکیور نہیں ان کا گھر کا نیٹورک یا باہر جو پبلک کسی جگہ پہ جا رہا وہ کنیکٹ ہو گئے اور کسی نے کوئی بھی سکرپٹ کوئی ڈال دی ہیک کر کے موبائل میں یا ان کی لیپ ٹوپ ڈیوائس کے اندر کچھ بھی کر سو جب وہ واپس آئیں گے یہاں پر تو ان کو ایک ٹائم پی سکیننگ کی لیے چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ہی اندر لائے جاتا ہے اب پر سیکیوریٹی بہت سکت سکیوریٹی پولیسی آپ کو رکھنی ہوتی ہیں ادر وائز جو ہے یہ آپ کے نیٹ ورک یوں کمپرمیز ہو جائے گا اور سب سے امپورٹن چیز یہاں پر نیٹ ورک میں ہمارے پاس ڈیٹا ہی ہوتی ہے کبھی دیکھیں گا یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے اینا 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 سکو کی ویڈیو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس لیول تک لوگ ورکنگ کرتے ہیں اور پھر ایک حیک کو پرفارم کرتے ہیں ایک تمپنی کے حیک پروپرڈی پرفارم کر کے اس کو حیک کرتے ہیں کس لیول تک لوگ جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں تو آپ دیکھے گا ایکچول حیک ایک اس کو نہ دکھائے کریکٹر کو دکھائے اور وہ واقعی میں واقعہ ہوا اور سسکو نے اس کو ریپورٹ کر کے اس کو ایڈرس کیا بہت اس کا انٹرویو لیا کہ کیسے تم نے یہ سٹیپ بیس ٹپ کیا تو اس نے بتایا چھوڑی سی ویڈیو ہے اس نے تمام چیزیں آپ کو بتائیں اس کے اندازہ کیسے ایک کمپنی کے اس وجہ سے ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہونے چاہیے آپ پاوز کر کر بھی چیزوں کو دیکھ سکتے اگر آپ کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ پاوز کر چیزوں کو دیکھ سکتے آج کا لیکچر دو گھنٹے کے اوپر چلا گیا کوئی ایشو نہیں لیکن چیزیں ہماری چھوڑ سی کور ہوفولی آپ لوگوں کے لیکچر جو انفورمیٹیو رہا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی اپنا بہت خیال لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کر اللہ